ہم نے بنایا تھا اوہ اوہ نئی کافی پات اوہ مان what is اچھا تو یہ ہم نے لاسک بنا لیا تھا اچھا آپ لوگوں نے جو اسائیمنٹ بنایا تھا وہ بھی ذرا ایک دفعہ میں سب لوگوں کو کھول کے اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں شہریار حسن شاہ اور محمد ادنان اور محمد ریان حافظ ریان اچھا یہ آپ سب لوگوں نے بنایا تو یہ میں نے شیئر کر کے آپ کو دکھا دیا اسکرین پر بہت اچھا بنایا سب لوگوں نے یہ ادنان نے بنایا ادنان نے یہاں پہ لنکس بھی لگائے ہیں کہ لنکس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کھول کے بھی دیکھ سکتا ہے اور یہ میکنٹ اسپورٹس یہ انہوں نے لنک لگایا ہے کہ میں یہاں یہاں کام کرتا رہوں اچھا یہ حافظ ریان نے لگایا اس میں بھی لنک انہوں نے اٹیج کیا ہویا ان کے جو پروجیکٹس ہیں ابھی تک انہوں نے اٹیج کیے ہیں میں یہاں پہ ویلڈن یار بہت اچھی بات ہے اچھا تو یہ ہم نے لاسٹ بنا لیا تھا اب اس میں آپ کا ایک سوال ہونا چاہیے تھا کہ مثال کے طور پہ بلکہ سوال آپ نے کل کلاس میں ہی پوچھ لیا تھا یہ سوال کہ بھائی یہ فوٹو اگر مجھے یہاں پہ دکھا رہا ہوں میں تو مجھے اس کونے پہ اگر دکھانی ہے تو میں کیا کروں گا یہ آپ سب لوگوں کا سوال تو اور بالکل valid question ہے مطلب اس کو میں اس کا layout کیسے design کروں گا کیونکہ html میں تو کیا ہو رہا ہے کہ جو چیز میں اوپر بنا رہا ہوں وہ اوپر ہے اور وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے اور اسکرین پہ ہمیشہ وہ left side پہ رہتی ہے اگر مجھے اسکرین کے اس کو right side پہ لانا ہو تو میں کیا کروں گا مثال کے طور پہ یہ اسکرین کے by default اسکرین کے left side پہ آ رہی ہے اگر مجھے اسکرین کے right side پہ لے کے جانا ہو تو میں اسکرین کے لئے کیا کروں گا تو اس کے لئے ہمارے پاس چیز موجود ہے flexbox man یہ کیا ہوا google پہ میں نے flexbox لکھا اور enter کیا تو یہ css tricks کے نام سے ایک website آپ کے پاس آ جاتی ہے اس کے اندر چلا گیا اصل میں بار بار کھولتا رہتا ہوں تو اس لئے url پہ ہی set تھا flexbox لکھا تو ڈائریکٹی وہ آ گیا تھا ٹھیک ہے لیکن میں نے اس لئے دوبارہ سکھیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کیسے کھولے گا اچھا اس article کا جو link ہے میں آپ کو بھی بھیج دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں chat پہ اور میں اس کو code میں بھی attach کر دوں گا بعد میں جب آپ code open کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا اچھا اب یہ flexbox جو ہے نا وہ ہے کیا چیز کیا چکرے گے یہ flexbox سب سے پہلی بات یہ ہے کہ css کے کچھ rules ہیں ہم نے css کے کچھ rules last class میں پڑھ لیے تھے ٹھیک ہے جیسے کہ border, border radius margin, width, box shadow background color یہ ساری وہ css کے rules ہیں جو ہم نے last class میں پڑھ لیا تھا لیکن ایک دو css کے ایسے rules ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آج کی class میں وہ میں آپ کو پڑھاؤں باوجود اس کے کہ html css ہم نے پڑھنا نہیں تھا ہم نے direct javascript سے شروع کرنا تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ html css تھوڑی سی نا ایک ایک class اور یہ flexbox یہ آپ کو آنا چاہیے تاکہ جتنے دیر تک آپ javascript سیکھتے رہے زائرہ جب تک javascript چل رہی آپ chatbot تو نہیں بنا سکتے portfolio کے طور پر تو آپ javascript کی چھوٹی چھوٹی ایسی apps بنا سکیں جو presentable آپ وہ کسی کو دکھا سکیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ آپ نے cv بنا لی ہے ٹھیک ہے یہ تو میں نے بنای ہے آپ سب لوگوں نے بھی بنای ہے تو آپ دیکھیں یہ cv آپ کی بن گئی ہے اب یہ کتنا اچھا ہو گیا ہے ایک url آپ کے بس وہ url آپ کسی کو بھی بھیجیں گے آپ کو project آپ کا اس کو نظر آ جائے گا ٹھیک ہے آپ اگر گھر میں آپ کی نانی آپ سے پوچھے ہیں یا آپ دادی کے گھر جائیں تو دادی آپ سے پوچھے ہیں کہ بھائی کیا سیکھ رہے ہو کیا پڑھائی کر رہے ہو تو آپ بولیں گے ایر کمپیوٹر سیکھ رہا ہوں یہی بولتے ہو نا وہ کہیں گے کیا کرتے ہو کمپیوٹر میں کیا سیکھتے ہو تو ان کو ویب سائٹ کھول کے دکھاؤ گے کہ میں یہ بناتا ہوں ٹھیک ہے تو کسی بھی لے مین کو بھی آپ یہ دکھا سکتے ہو ایسے project آپ کے بس بن گئے اور آپ کہیں بھی اگر job کے لیے جاؤ گے انشاءاللہ بہت جلد آپ job کے لیے apply کرنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کیا آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو verbally نہیں بتائیں گے مو سے نہیں بتائیں گے آپ اس کو آپ اس کو project دکھائیں گے یہ بناتا ہے میرے پاس اس میں یہ تھپا لگ جائے گا آپ کی job کے پر آپ سے وہ آپ اگر مو سے بولیں گے مجھے html آتی ہے css آتی ہے javascript آتی ہے وہ آپ سے question کرے گا یہ make sure کرنے کے لیے کہ واقعی آپ کو آتی بھی ہے نہیں آتی ٹھیک ہے نا لیکن جب بناتا ہے project اس کے سامنے آپ رکھیں گے تو question ہی نہیں ہوگا out of question ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا مقصد یہ اس کو سیکھنے کا کہ جتنی دیر ہم javascript سیکھے ہیں اتنی دیر تک بھی آپ چھوٹے چھوٹے ایسے projects بناتے رہے ہیں جو آپ کسی کو دکھا سکیں اچھا تو اب یہ کیا ہے flexbox یہ flexbox css کے دو چار rules ہیں ویسے تو ہم نے پوری list دیکھ لی تھی اس list میں بھی یہ موجود ہیں یہ rules سارے کے سارے اگر میں وہ list open کروں جو last میں نے آپ کو دی تھی display کر کے جو ہے وہ موجود ہے یہ display کی property ہے ٹھیک ہے تو یہ display کے اندر یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ display flex ہوتا ہے تو kind of یہ css ہی ہم پڑھنے لگے ہیں اس وقت لیکن css کی کچھ چیزیں جو بلکل latest ہے ایک تو 2017 میں یہ چیزوں کو add گیا گیا css میں 2017 سے پہلے یہ چیزیں css میں موجود نہیں تھی ٹھیک ہے تو کیا کہہ رہے ہیں کیا کہ flex box layout flexible boxes کو ایسے flex box اس لیے رکھا ہے flexible boxes کو لے کر رکھا ہے boxes مطلب کیا ہے boxes مطلب html کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں actually وہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں وہ boxes ہوتے ہیں اگر دیکھو select an element کروں گا میں اور میں اس پہ ہاتھ رکھوں گا دیکھو یہ box ہے اب یہ image ہے یہ دیکھنے میں گول جیسی لگ رہی ہے لیکن اس پہ جب ہاتھ رکھوں گا دیکھو actual میں یہ بھی box ہے ٹھیک ہے یہ نام پہ اپنے ہاتھ رکھوں گا دیکھو یہ بھی ایک box ہے everything is a box in html دیکھو ہر چیز پہ ہاتھ رکھ رہو باکس ہے یہ دیکھنے وہ پاکستانی گلگ باکس ہے یہ تیلک بلگ باکس ہے ٹھیک ہے یہ u کا tag ہے یہ i کا ہے everything is a box rectangle اور a box جو بھی آپ اس کو بول ریکٹینگل بول سکتے ہیں box بھی بول سکتے ہیں ایک ہی بات ہے تو یہ flex box جو نام ہے ہمارے teacher ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی نام میں ساری کہانی چھپی بھی ہوتی ہے تو نام پہ آپ غور کر لیں گے ساری کہانی آپ کو سمجھ میں آجے گی اچھا یہ 2017 میں flex box کو add کیا گیا aims at providing a more efficient way to layout ٹھیک ہے اب کون مجھے بتائے گا کہ efficient کیا ہوتا ہے اور layout کیا ہوتا ہے پہلے تو مجھے بتاؤ efficient کیا what is efficiency what does it mean by efficient ہے کوئی بتانا چاہے گا آپ میں دیکھو کلاس میں چاہتا ہوں مجھے two way جی پلیز حسن شاہ میک open کر جی سوال آگم سر سو آ ای 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 سوال جی اور کوئی جی اور کوئی آپ میں سے بتانا چاہے گا what is efficiency what does it mean by efficiency اچھا آپ بائی دے اپنے کیمرے بھی آپ آپ on کر سکتے ہیں جیسے میں نے کیا ہے جی اس نو ریس 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 پاس جو بھی کیمرہ آن کرے وہ سکتے ہیں میرے پاس بیگراؤنڈ بیگراؤنڈ میرے پاس یہ بیگراؤنڈ سکتے ہیں اور اپنا کیمرہ آن کر کے نا کلاس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں آچھا جی اور کوئی بتانا چاہے گا کہ what does it mean by efficiency آچھا یہ برین سٹرومنگ کے سوال آتے ہیں اس میں کوئی صحیح گلت نہیں ہے یہ میں اس لی پوچھتا ہوں کہ کلاس میں کوئی جینیاس بیٹھا ہوئے تو نکل کے سامنے آئے ہمیں پتا چلے گے کابل بندے بیٹھے میں کلاس میں کلاس سمجھ رہا ہوں ای 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 اگر موبائل سکین سائز پر بھی آپ لیاؤ رہے یا آپ لیپ ٹوپ پہ یوز کر رہے بھی آپ لیاؤ افیشن رہے بے خاص یہ مطلب ہے جب میں سوالات کرتا ہوں تو آپ گوگل بھی سکتے اس کو بہت اچھا بتایا نغمان نغمان آپ کے نام کی پرونانسیشن کیا ہے نغمان صحیح بولتا ہوں نغمان نغمان سکرین ایزی ٹو یوز ایزی ٹو یوز بھی قریب قریب ہے اچھے چلو میں بتا ہوں کیا چکھ رہے ایفی شنٹ ڈیفینیشن ٹھیک ہے یہ ایفیشنٹ کی نا ایفیشنسی کی ڈیفینیشن آگئی کیا انہوں نے لکھا ہے اب انہوں نے لکھا ہے کہ اچیو میکسیمم پروڈکٹیویٹی ویت مینیمم ویسٹڈ ایفر اور ایکسپینس ٹھیک ہے میکسیمم آپ کو آؤٹپٹ ملے ویت مینیمم انپوٹ یا مینیمم ویسٹڈ ایفر اب ویسٹڈ ایفر کیا ہوتا ہے اصل میں یہ ویسٹڈ ایفر سمجھیں گے تو آپ کو ایفیشنسی مثال کے طور پہ ہوتی ہے وہ ایک کیچی ہے جیسے صحیح ہے کیچی is a simple machine جب آپ اس جگہ سے اس میں آپ پکڑتے ہیں کیچی کو اور پکڑ کے دباتے ہیں میری سکرین سب لوگ کو دکھ رہی ہوگی جب یہ کیچی کو پکڑ کے دباتے ہیں تو سامنے سے اس کا آؤٹپٹ نگلتا ہے سامنے سے اس کا آؤٹپٹ نگلتا ہے تو یہ جو آپ effort پٹ کرتے ہیں اگر اس effort کے اگر آؤٹپٹ مل جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے یہ 100% efficiency کہلاتی ہے جیسے cycle آپ چلاتے ہیں جب تو پیڈل پہ جتنی power اپلائی کرتے ہیں اگر وہ تمام کی تمام power convert ہو جائے ویلز کے اوپر اور exactly اتنا ہی آپ کو output مل جائے جتنا آپ force لگا رہے ہیں پیڈل پہ تو this is 100% efficiency 100% efficiency is a ideal situation ایسا کبھی ہو نہیں سکتا 100% efficiency ہو مثال کی طور پہ آپ force apply کرتے ہیں 50% 40% tires تک پہنچتا باقی سارا زائع ہو جاتا اس اسی طریقے سے جو petrol engine ہوتا ہے petrol engine کے اندر جو gasoline ہے اور diesel engines جو ہیں وہ جو سب سے زیادہ efficient diesel engines ہیں اس میں بھی جو ڈیزل ہوتا ہے 50 55% burn ہوتا ہے باقی سارا silencer سے ایسی ہی نکل جاتا ہے یعنی 50% 60% سے زیادہ اس کو burn نہیں کیا جا سکتا تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے آپ نے 10 litre petrol ڈالوایا اپنی وائک میں اپنی گاڑی میں کسی میں بھی اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں 5 litre actual میں استعمال ہوتا باقی کا waste ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا 50% efficiency ہے یہ جو css کے اندر یہ approach ہے flexible box اب یہ کہہ رہا ہے کہ more efficient way کہ زیادہ efficient طریقہ آپ کو دیتا ہی ہے زیادہ efficient کا مطلب کیا ہے کہ آپ جتنی energy put کر رہے نا وہ اتنا ہی آپ output ملے this is 100% efficiency ٹھیک ہے more efficient اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ code کم لکھے ہیں اور آپ کا کام آگے سے زیادہ ہو ٹھیک ہے آپ کو کم code لکھنا پڑے کم energy put کرنی پڑے اور آپ output زیادہ ملے تو this is called efficiency تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ providing more efficient way اب یہ اس کا aim ہے اب actual میں efficiency دے پا رہا لے آؤٹ کیا چیز ہوتی ہے کون مجھے بتائے گا لے آؤٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے یا گوگل بھی کر ستے ستے جیسے که شرکٹر ہوتا ہے اس ٹیم ویڈا لیو کمان جو گرہ ہوتی جو سامنے زل ڈال جو دیس پر لے آؤٹ اس کو لے آؤٹ بلکل صحیح لیکن تھوڑا پروگرامنگ سا ہٹ کے بھی اگر آپ ڈیفنیشن کو بتانا چاہے جنرل لائف کے اندر what ڈیفنیشن کو ہوتی میں بھی جو گوگل کرتا ہوں سہی آج تو یہ گوگل پہ جو ڈیفنیشن میں نے لکھی لیا آؤٹ کی the way in which parts of something are arranged or laid out مثال کے طور پہ ایک room ہے اب میں نے کیا بولا کہ room کے اس والے part میں روم layout روم layout لکھا میں تو یہ room layout ہے اس کو دیکھ کے آپ پتا چل رہے ہیں اچھا یہا پہ bed ہوگا دونوں side tables ہوں گی یہا پہ چل رہی ہے this is layout کہ کوئی چیز کس طرح سے بچھی ہوئی ہے کسی جگہ پہ بھی مثال کے طور پہ اب اگر میں اس ہی جگہ پہ لکھوں گا website layout تو آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آجائے کہ layout کیا ہے یہ دیکھو چار پانچ الگ الگ طرح کے layout ہیں یہ layout دیکھ کے کیا پتہ چل رہا ہے یہ product کی ایک photo ہوگی یہ چار photo اور ہوگی یہ شاید google images کا screenshot لیا ویڈ انہوں ہیں لائن سے images ہیں ساری ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اس کو بولتا layout this is a layout کہ اوپر header ہوگا پھر navigation bar ہوگا پھر بچھا ہوگی خاص طریقے سے جس میں logo اوپر اس کھونے پھر menus ہیں پھر navigation bar جس کو آپ بولتے ہیں یہ پہ slider لگا ہوگی ہے ٹھیک ہے نیچے یہاں پہ سارے items ہیں title one title two اور نیچے last میں اس کی footer ہے تو یہ خاص انداز سے اس کو بچھا آیا ویب سائٹ کا جو layout ہوتا ہے وہ more or less کافی common رہتا ہے کافی common دیکھنے میں آتا ہے جیسے دیکھیں آپ یہ اس میں بھی اوپر ہی navigation bar ٹھیک ہے ان میں بھی اوپر navigation bar آرہا ہے یہ بات یہ ہے کہ mobile phone layout ہوتا ہے وہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ mobile phone layout ہے وہ layout جو یہاں پر ایسے ہے mobile میں کیا ہے تھوڑا مختلف ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر لکھوں گا کہ mobile app layout تو آپ دیکھیں بلکل مختلف قسم layout دیکھنا شروع دیکھ ہے menu اس طرح سے ہوتا ہے side سے نکل کر باہر آتا ہے menu website میں عام طور پہ تو this is layout کہ اب website layout کیسا ہو چاہیے یہ آپ کیا کرتے ہے اب یہ layout واپس آج جاتے نا اس definition میں aim at providing more efficient way to layout align align کا مطلب ہے left پہ align کر and distribute space among item in a container کہ ایک container میں موجود چار item اگر ہے تو ان چاروں میں اس available space کو کیسے divide کر نا ہے ٹھیک ہے even when their sizes are unknown اور dynamic مثال کے طور پہ آپ کو نہیں بتا کہ اس کا size کیا ہونے والا ہے مثال کے طور پہ جیسے facebook کی post facebook کی post میں ہر post جو ہے اس کا text الگ الگ ہوتا ہے کچھ میں زیادہ text ہوتا کچھ میں کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں نہیں پتا actual میں post text کتنا زیادہ ہے وہ database سے آرہا ہے وہ dynamic ہے database سے آرہ ہے user چاہے تو زیادہ text لکھ دی چاہے تو ability to alter its item کہہ رہے کہ یہ اس میں approach کیا ہے اب یہ ہو کیسے رہے سارا گام یہ ہو رہا ہے کہ سارا idea یہ ہے کہ ایک container ہوگا container مثال کے طور پر کیا ہوگا container دیکھو بتا رہوں container کیا ہے دیکھو ایک یہ div ہے اس میں ایک image ہے اور ایک h1 ہے صحیح ہے اچھا پھر اسی طرح ایک div یہاں پہ اور ہوگی جیسے مثال کی طور پر اب دیکھو یہ container یہ آئی ایک container ہے یہ آئی یہ ختم ہے اب آئی کے اندر کیا چیز ہے آئی کے اندر اس کا child ہے یہ ٹھیک یہ دیکھو یہ ایک container ہے اور اس کے اندر یہ سارے آئی ٹھیک یہ container i hope کہ container آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ container کسیز کو بولا جا رہے ہیں جو بھی markup اپنے اندر دوسرے markups کو لے کے بیٹھا ہو ہے جیسے ula ایک markup ہے اس کے اندر سارے markup ہے تو یہ ہو گیا child یہ ہو گیا parent ٹھیک ہے یہ ہو گیا container اور یہ ہو گیا items ٹھیک ہے اب یہ li بھی ایک container بن چکا ہے لیکن li container ہونے کے ساتھ خود child بھی ہے اس parent کا ٹھیک ہے تو parent child کا relationship چل رہا ہے کہ یہ بھائی ایک parent ہے یہ اس کا child ہے اور یہ پھر اس کا child ہے اچھا تو ہم کام کرتے ہم کام کرتے ہیں اب ہمیں ایک ادار layout چاہیے نا اپنے لئے کیا چاہیے ایک layout کیونکہ اس کے اندر اگر ایسے مطلب randomly کچھ بھی کرنا شروع تو نہیں کر سکتے نا تو ہم ایک بناتے ہیں اپنے لئے layout ٹھیک ہے یہ سے randomly میں کوئی اٹھا لیتا ہوں website layout میں بولتا ہوں cv 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 اٹھا لیا چلو یہ والا template ڈھا لیتے ہم نے یہ والا template بنانا open image in new tab صحیح ہم نے یہ بنانا یہ done ہو گیا اچھا اب یہ تو ہم نے بنانا یہ سمجھ میں آگئی بات اس کو میں copy کر لیتا ہوں copy image کر لیتا ہوں اور اس کو میں لے جاتا کسی drawing app open کر لیتا ہوں میرے پاس drawing app xd آپ sb کے پاس کوئی drawing app موجود ہوگی آپ کے computer میں 抬 پر پاس پر اپس پاس یہ کر پاس اپشن ہی نہیں آرہے اس کے آپ کو اپشن کیوں نہیں آ رہا ہے سہی ہے تو کچھ اس طرح کا میرا ابھی ظاہر ہم پورا تو نہیں بنا پائیں گے ہم شروع کا کچھ بنا لیتے ہیں جو بھی ٹائم ہمارے پاس ہے اس کلاس میں موجود ہم اس میں جتنا ہم سے بن پائے گا ہم اتنا بنا لیں گے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھو اس میں ہو کیا رہا ہے اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ identify کرنا پڑے گا کہ اس میں ہمارے پاس کون کون سے جو ہیں وہ containers کتنے بنے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس میں red color choose کر لیتا ہوں تاکہ جو ہمیں اچھے اس کے اندر ہمیں کرنا ہے transparent اور اس کو کر دینا ہے red اور اس کو کر دینا ہے two pixel ٹھیک ہے تو ابھی ہم ذرا نا یہ identify کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلا کنٹینر تو اس میں یہ ہے نا ایسے کر کے بنا گا ہے کچھ ٹھیک ہے یہ ایک کنٹینر ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر نا دو کنٹینر ہیں ہمارے پاس right اس کے اندر جو ہیں وہ دو کنٹینر ہیں ایسے ایک کنٹینر اور ہے اس کے اندر یا یہ کیا بکواس ہے یہ خود سے غائب کیسے ہو جا رہا ہے یار پتہ نہیں کیا کر رہا ہے آج کس گھڑ گھڑی کر رہا ہے کسی کو ہی میں کوپی کر کے دوسرا کنٹینر رہا لیتا ہوں ایک یہ پیج نہ دیکھو دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہے ایسے یہاں پہ دو حصوں میں یہ پیج میرا ڈیوائیڈ ہوا ہے درمیان سے نا اس کو دو حصوں میں کیا ہو ہے ایسا ہی ہے اچھا اب درمیان سے دو حصوں میں کرنے کے بعد اس کو کیا کیا ہوئے انہوں نے کہ شاید اندر دو دو کنٹینر اور اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوئے دو کنٹینر ہوا ہے مثال کے طور پر ایک کنٹینر جو ہے وہ ایمیج ہوگی خود ایٹسیلف ایمیج بھی تو چکور باکس ہی ہوتا ہے نا ایک چلی اور ایک اس کا جو ہے وہ اس کے سامنے جو یہ ڈیو بناوا ہے ایک یہ ڈیو ہے اچھا اس ڈیو کے اندر بھی دو کنٹینر ہیں ایک اوپر ایک نیچے ایک اوپر ہے لیکن وہ ڈیو اٹسیلف ہے وہ ڈیو کیا ہے وہ اٹسیلف ہے تو ہم نے یہ نا کنٹینر سارے اس کے آئیڈنٹیفائی کر لیے کیسے کیسے اس کے کنٹینر بنے ہوئے ہوں گے یہ ہم نے آئیڈنٹیفائی کر لیا سارا کا سارا صحیح ہے یہ والے سارے کنٹینر جس کے بنے ہوئے ہیں اچھا اب یہاں پہ یہ کام کیسے کیا ہوئے ہیں انہوں نے یہاں پہ بھی آئی ٹھنک کہ انہوں نے دو کنٹینر بنے ہوئے ہیں ایسے کر کے بیچ سے اس کو ڈیوائٹ کیا ہوئے ہیں دو کنٹینر بنے ہوئے ہیں صحیح ہے اس کو بیچ سے ڈیوائٹ کر کے ایسے دو کنٹینر بنے ہوئے ہیں اور ان باکسز کو یہ چھوٹے چھوٹے باکسز ہیں ان باکسز کو right align مارا ہوئے ہیں اس کو بولا ہے بھائی آپ right پہ align ہو جاؤ اور اس پہ آپ کو بولا ہے left پہ align ہو جاؤ تو اس طرح کر کے کچھ یہ بنا ہوئے جیسا کہ میں اندازہ لگا پا رہا ہوں جو وہ اچھا اس کے بعد کیا کیا ہوئے ہیں انہوں نے نیچے کا جو ہمارا جو ہے انٹرفیس اس میں یہ ہوا ہوئے ہیں اچھا ایک ہی لیا اوٹ کو بنانے کے کئی مختلف طریقے بھی ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ مطلب اس کو ایک ہی طریقے سے بنایا جائے اس کو اور مختلف طریقے بھی ہو سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ایسے کر کے دو کنٹینرز بنے ہوئے ہیں اس کے اندر hopefully اچھا اب یہ دو کنٹینر کے اندر کیا بنا ہوئے دو کنٹینر کے اندر جو ہے وہ ایک کنٹینر یہاں بنا ہوئے ہیں کچھ اس طرح سے ایک کنٹینر بنا ہوئے ہیں اس میں صحیح ہے اچھا اور وہ ہی سیم کام یہاں پہ بھی ہوئے ہیں اچھا اس کے بعد نیچے اس کو جو ہے اس کو بھی دو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایک کنٹینر کچھ اس طرح سے بنا ہوئے ہیں اور دوسرا کنٹینر کچھ ایسے بنا ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ لیا اوٹ ہم ایک بر بنا لیں گے کہ اچھا ہمیں یہ یہ کرنا ہے کام تو پھر بہت ایزلی ہم اس کو کر بائیں گے ٹھیک ہے تو ہمیں اتنا ہی فیلال بنا رہے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے جی تو یہ ہماری جتنی سکرین ہے نا ہم نے پورا ڈیسائیڈ کر لیا کہ کیسے کیسے کر کے انہوں نے کیا بنایا صحیح ہے تو ہم نے بھی اسی طرح سیم بنانا ہے اب ہم آ جاتے ہیں بھئی سب سے پہلے یہ جو سب سے آؤٹر ڈیو ہے نا ہمارا یہ سب سے جو آؤٹر ڈیو ہے یہ والا اس کے لئے پہلے تو میں کیا کرتا ہوں ایک نیا فولڈر تیار کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ تو ہیلو ورلڈ سی ایس ایس تھا نا اس کو میں نے پیسٹ کیا اور میں نے کہا بھئی ثری بیلڈنگ لے آؤٹ وید فلیکس باکس اور یہاں ایش ٹی ایمل میں آکے میں نے سب کچھ اڑا دیا ایش ٹی ایمل کو میں نے کر دیا خالی مائی ٹیکس فائل کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اور پروفائل ایمیج کی ہاں مجھے ضرورت ہے سی ایس ایس کی ہاں مجھے ضرورت ہے لیکن سی ایس ایس تو میں ان لائن لکھوں گا فلال کے لیے نا اس میں الگ سے فائل نہیں بنا رہا ٹیک ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ بتا دیا تھا مجھے ان لائن سی ایس ایس نا کلاس پڑھاتے وقت زیادہ مناسب لگتی ہے لیکن ریکیمنڈڈ جو ہے وہ الگ سے فائل بنانے والے جو سی ایس ایس ہے وہ ریکیمنڈڈڈ ہے اب وہ میں نے پچھلی کلاس میں اس میں ڈیٹیل ڈسکشن بھی کی تھی وہ میرا خیال ہے دوبارہ ریبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا تو سب سے پہلے میں ایک ڈیو بناوں گا اس کا کوئی نہ کوئی ظاہر ہے میں اس کا نام رکھوں گا اس کو میں کلاس دے دیتا ہوں اکے اس کو میں کلاس دے دیتا ہوں اہا ہیڈ اس کو ہیڈر نام دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یا اس کو میں سیکشن ون بول دیتا ہوں سیکشن ون اچھا اس کو میں اوپن بھی کر لیتا ہوں یہاں پہ جلدی سے اس کو میں نے کاپی پات کیا اور اوپن کر لیا ٹھیک ہے تو ابھی کچھ اس طرح سے یہ نظر آ رہا ہے پیج پہ کچھ بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے نظر کچھ بھی مجھے نہیں آئے گا اچھا سیکشن ون میرے پاس ہو چکا ہے سیکشن ون کے اندر میں نے کیا کرنا ہے سیکشن ون کے اندر لیفٹ ہے اور رائٹ ہے اس طرح کر گیا ہے نا تو میں اس کے اندر دو بنا لیتا ہوں ایک لیفٹ اور ایک رائٹ ٹھیک ہے میں نے کہا کہ بھائی لیفٹ ہے اور ایک رائٹ ہے ٹھیک ہے سیکشن ون کے اندر ایک لیفٹ ہے اور ایک رائٹ ہے اچھا یہ میں نے لیفٹ اور رائٹ بنا لیا اچھا لیفٹ والے کے اندر ایک عدد ٹھیک ہے لیفٹ والے کے اندر ایک عدد کیا ہے آئی ایم جی کا ٹاگ ہے میں نے لگا دیا ٹھیک ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ نظر آ جاتا ہے اچھا جی تو یہ ہم نے دیکھ لیا آئی ایم جی اس میں آ گیا الٹرنیٹ ٹیکس لگا دیا کہ اگر ایمیج لوڈ نہ ہو پائے تو یہ نظر آ جائے اچھا ایمیج کے ساتھ اس میں اور کیا چیزیں موجود ہیں اس والے میں آ جاتے ہیں جی ایمیج کے پڑوس میں ایک ڈیو ہے ایک بڑا ڈیو ہے ٹھیک ہے and that ڈیو is a container وہ ڈیو ہوگا ایکچلی اوکے ایک ڈیو ہے یہ اچھا اس ڈیو کے اندر پھر ایک عدد heading ہے اور ایک عدد اس کی ایک عدد title ہے ایک subtitle ہے ٹھیک ہے تو میں اس کی اندر کیا کر دیتا ہوں ایک کو میں h1 منا دیتا ہوں تاکہ وہ automatically بڑا ہو جائے اور دوسرے کو میں کیا بنا دیتا ہوں h3 بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں میں لکھ دیتا ہوں inzamam malik inzamam malik h1 میں یا بلکہ short والا نام لکھتا ہے mr malik english naam میرا english naam جو ملیک ہے اور urdu naam جو میرا وہ ھیک 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 Logos ھیک � ھیک ھیک میں کیا لکھ دیتا ہوں تینوں میں لوگو ون اور لوگو ٹو لوگو تھری ٹھیک ہے الٹرنیٹ ہے ابھی میرے پاس اسرسی تو نہیں ہے بلکہ اس کا ایک بہت اچھا جوگاڑ کر سکتا ہوں ایک فونٹ آسم آتا ہے اس کے اندر یہ لوگوز آبیلبل ہوتا ہے اچھا جو ایڈریس ہے اس کے اندر کیا چیز ہے اس کے اندر تین میرے پاس کائنڈ آف کہہ لیں کہ پیرا گرافز ہیں یہ تین تو میں نے کہا کہ یہ ایک پیرا گراف دو اور تین اور ان تینوں کے اندر میں نے کیا لکھنا ہے ایک میں ای میل ایک میں فون نمبر ایک میں ایڈریس ٹھیک ہے تو میں ایک میں ای میل لکھ دیتا ہوں ملیک ایڈ ٹھیک ہے جی اور دوسرے میں فون نمبر پلاس نائن ٹو ٹھیک ہے یہ لکھ دیا میں نے اور نائنٹین سٹریٹ نیو یارک سٹریٹ نیو یارک میں اچھا نیو یارک گلہ گلہ ہوتا ہے چھوٹا رکھتے ہیں نیو یارک سٹریٹ بس ٹھیک ہو گیا ابھی یہ جو میری فائلینڈا وہ کچھ اس طرح کی دکھ رہی ہے یہ ایمیج بہت بڑی ہے اس کو سوڑی چھوٹی کر لگتا ہے ابھی جو میری فائلینڈا وہ کچھ اس طرح سے دکھ رہی ہے اس کا جو لی آؤٹ ہے وہ بالکل سیدھا نیچے کی طرف آیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے لی آؤٹ کیلئے کوئی کام ہی نہیں کیا کوئی سٹریٹیجی نہیں لگایا ابھی تک لیکن میں نے جو اپنا سٹرکچر تیار کیا ہے اس پہ بھی میں فلیکس باکس اپلائے کروں گا نا تو میرا کام بلکل سیٹ ہو جائے گا اچھا جی تو یہ اوپر والا جو پورشن تھا اوپر والا جو پورشن تھا وہ میں نے بلکل سیٹ میٹ کر لیا زبردست ہو گیا اوکے ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں نیچے والے پہ نیچے والے میں میرے پاس ایک بڑا کنٹینر ہے جو دو ہسٹوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہے اچھا یہ میں نے نیچے والے میں ایک کنٹینر کم لگایا ہے ایک کنٹینر کم لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک کنٹینر اور لگنا تھا یہ اصل میں جو نا ایک کنٹینر یہاں پہ اور لگنا تھا ایسے یہ کنٹینر میں سے مکس ہو رہے ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے ان کا میں کام کرتا ہوں آؤٹر کنٹینر کا نا کلر چینج کر دیتا ہوں اس کو میں کہہ دیتا ہوں بھائی جان آپ ہو جاؤ پرپل پرپل ہو جاؤ اور آپ کے پکسل بھی تھوڑے ہو جائیں زیادہ صحیح ہے یہ آؤٹر کنٹینر یہ دونوں سائیڈوں پہ آیا ہے اور میں اسی کوئی دوپلیٹ کر کے نا نیچے لے آتا ہوں یہ آؤٹر کنٹینر ہے بلکل باہر کی سائیڈ پہ اور اس کی یہ اندر اس کو تھوڑا تھوڑا میں چپکا دیتا ہوں تاکہ یہ فیل ہو کے یہ باہر ہی ہے ٹھیک ہے بھائی سمجھ میں آگیا میں اچھا باہر کے بعد جو اندر والے نا اس کو میں کلر دیتا ہوں کچھ الگ تاکہ یہ بھی فیل ہو کے ہاں یہ الگ ہے اس کو میں ریڈ کی جگہ میں بولتا ہوں کہ آپ بجو گرین صحیح ہے اور گرین کر کے نا میں اس کا بھی کیا کر دیتا ہوں تھوڑے پکسل بڑھا دیتا ہوں اس کے بھی جو دو اندر والے نا مین مین ان کو بھی کیا کر دیتا ہوں میں گرین کر دیتا ہوں اور گرین کر کے ان کو بولتا ہوں بھائی آپ نے پکسل بڑھا لو اپنا صحیح ہے تاکہ کچھ ٹھوڑا کیلیارٹی ہو جائے اس کے اندر ڈھوڑا سا یہ بہتر ہو چکا ہے یہ میں شیئر بھی کر دوں گا آپ سے نا یہ والی ڈروائنگ یہ کوڑ میں میں پیسٹ کر دوں گا اس کا لنک نا اچھا تو ہم نے یہ پرپل والا جو ہے نا یہ بنانا ہے اب یہ باہر یہ پرپل والا جو یہ پورا اوورال جو سب کو کور کر رہا ہے تو آ جاتے ہیں ہم جی اور یہ جو تھا نا سیکشن ون اس کو میں نے کر دیا کلوز اب سیکشن ون کے بات جو ہمارا کیا ہے سیکشن سوری ڈیف بناوں گا اس کے لیے بھی میں اور اس کو میں کلاس دے دوں گا سوری کلاس سیکشن ٹو ٹھیک ہے تو یہ جو پرپل والا جو تھا یہ میں نے بنا لیا اب میں نے بنانا ہے یہ گرین والا گرین ون اور گرین ٹو یعنی کہ لیفٹ اور رائٹ سی میں نے کہا ڈیف دو ڈیف بنے انٹر ہوا اور میں نے کہا کہ کلاس لیفٹ اور رائٹ ٹھیک ہے سیکشن ٹو کے اندر بھی لیفٹ اور رائٹ ہے سیکشن ٹو کے اندر لیفٹ رائٹ جو ہے وہ پہلا یہ گرین والا ہے اور دوسرا یہ گرین والا ہے یہ دونوں ہو گیا ہے صحیح ہو گیا بھئی اچھا اب سیکشن ون کے اندر جو لیفٹ ہے پہلے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں لیفٹ کے اندر ایک ہے ہیڈنگ صحیح ہے اور ہیڈنگ کے بعد یہاں پہ بھی ایک کنٹینر اور بنے گا نا یہ میں نے ایک مسٹیک کی ہے یہاں پہ بھی ایک کنٹینر اور بنے گا ٹھیک ہے اچھا ایک کام کرتے ہیں ابھی صرف ہیڈنگ ایڈنگ تک رکھتے ہیں کافی زیادہ نیچے ہو جائے گا ابھی تک ہیڈنگ ہیڈنگ تک رکھتے ہیں لیفٹ پہ ایک ہیڈنگ ہے اور رائٹ میں ہیڈنگ ہے تو میں نے کہا بھئی کہ ہمارا جو نا ایک ہیڈنگ ہے ایک ہیڈنگ اور یہ کیا ہے بھئی ورک ایکسپیرینس پروفائل ورک ایکسپیرینس اور پروفائل ٹھیک ہے ابھی جو رائٹ لیفٹ کے اندر نا صرف ہمارے پاس ایک ایک ہائیڈنگ ہے زیادہ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ری فریش کیا کچھ اس طرح کا یہ دکھ رہا ہے اچھا آپ یہاں پر نوٹ کریں کہ ہمارے پاس جو فونٹ ہے نا وہ تھوڑا مختلف ہے ان کا جو فونٹ ہے وہ الگ ہے ہمارا فونٹ جو وہ الگ ہے تو ان کا جو فونٹ ہے وہ کچھ اس طرح ہے ٹھیک ہے اس طرح کے فونٹ کو ہم کیا کہتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں سینس سیرف ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سینس سیرف اور ہمارا والا جو یہ سیرف ہے سیرف کی پہچان کیا ہوتی ہے دو طرح کے فونٹ ہوتا ہے ایک سیرف سیرف کی پہچان سیرف اصل میں بولتا ہے ان چونچوں کو چونچیں نکلی ہوئے ہیں اس کی آگے بھی سے صحیح ہے یہ چونچ اس کو سیرف بولتا ہے ٹھیک ہے جو سینس سیرف ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں کسی قسم کی کوئی چونچ نہیں ہوتی جیسے کہ یہ فونٹ بھی جو ہے نا یہ یہ سینس سیرف ہے یہ سینس سیرف ہے سینس سیرف کا مطلب کہ سینس نو سیرف چونچ کے بغیر والے جو ہوتا اس کو سینس سیرف کہتے ہیں well یہ مونو اسپیس ہے بھائی دوئے اس کو مونو اسپیس کرتے ہیں مونو اسپیس فونٹ وہ ہوتا ہے جو سارے کیریکٹر ایک جیسے ایک جیسا سپیس لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کا کیا ہے سینس سیرف ہے کیونکہ اس میں چونچ نہیں نکلی ہوئی ہے کسی بھی کیریکٹر میں تو مجھے فونٹ کہا سے ملتے ہیں میں جاؤں گا گوگل فونٹس میں گوگل فونٹس میں ایک فونٹ تلاش کروں گا اس کے جیسا جو مجھے required تھا یہاں پر نا میرے خیال ہے یہ روبوٹو جو فونٹ ہے یہ صحیح ہے میچ کر رہا ہے وہاں سے ٹھیک ہے یا یہ انٹیگر ہائی انٹر ہائی انٹر ٹائٹ اچھا بڑا مشکل سا نام رکھا ہے ٹھیک ہے تو ان میں سے میں کوئی بھی فونٹ چوز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں ابھی فیلحال کون سا چوز کر لیتا ہوں میں یہ ایک یہ چوز کر لیتا ہوں ریلوے ٹھیک ہے ایک یہ ریلوے چوز کر لیتا ہوں کیا لکھیا ہے اس نے یہ انگریزی کی جگہ کچھ اور ہی لکھ دیا ہے اس نے لینگویج اس میں انگلیش لگاتے ہیں نا ہمیں تو انگلیش دکھانی ہے انگلیش میں یہ ایسا دیکھے گا ٹیکس لکھنے کے بعد و بہت ہی اچھا ہے اس کا ٹھیک ہے تو اگر و سے کوئی کیریکٹر شروع ہوتا ہے آپ کا تو شاید میبھی مسٹر ملیک دیکھتے ہیں کیسا لکھا بات ہے اس میں تو ہمیں یہ والا جو فونٹ ہے نا اوپر والا یہ اوپر یہ والے دونوں کے لیے اس کے لیے میں نے یہ فونٹ سیلیکٹ کر لیا ہے جس کا نام تھا ریلوے اچھا اب اس کے لیے کام مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے مجھے کام یہ کرنا ہوگا یہ چھوٹا سا دیکھ رہا ہے او سائیڈ میں لنک بناوا آرہا ہے ٹھیک ہے یہ لنک جو ہے یہ لنک کے اوپر میںší کلک کروں گا control i контр کلک right кноп اور copy copy کر کر cut کرنے کے بعد میں نے کیا کیا اپنی فائل میں یہاں پہ اس کا لنک ایڈ کر دیا یہ میرے بس لنک ایڈ ہو گیا دونوں ٹھیک ہے دو تین جتنے بھی لنکتے سب ایڈ ہو گیا اچھا اب اس کو میں نے ایڈ کیسے کرنا ہے میں نے ایڈ اس کو کرنا ہے css کے رول میں ایسے ٹھیک ہے یہ جو نیچے والا ہے css کا رول ہے کوپی کیا میں نے اس کو اور یہاں پہ آکے اب مجھے جس جگہ پہ بھی لگانا ہے وہاں پہ میں وہ لگا دوں گا تو میں نے کیا بولا میں نے کہا بھائی section 1 کے اندر جو یہ mr. malik لکھا ہوئے اس پہ میں نے لگانا ہے تو میں نے کہا section 1 کے اندر جو ہے نا جو h1 ہے جو اس کے اندر میں نے لگانا ہے آج ہو ذرا یہاں پہ ایک میں اپنی style sheet بنا لیتا ہوں میں نے کہا dot section 1 ٹھیک ہے section 1 کے اندر کیا ہے section 1 کے اندر ہے left dot left اور اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر ہے div اس کے اندر ہے div اور div کے اندر کیا ہے h1 ہے میں نے کہا اچھا div کے اندر دونوں پہ ہی لگانا ہے تو بس صحیح div تک ہی رکھتے ہیں میں نے کہا اس پورے div کے اوپر وہ style apply کرو تو کیا ہے وہ style یہ ہے وہ style font family roboto بڑے نہیں roboto نہیں میں نے تو کچھ اور دوسرا کیا تھا oh my bad my bad یہ اصل میں کیا ہوا ہے یہاں سے add اور remove کرنا ہوتا ہے remove all یہ اصل میں add to cart والا حساب کتاب ہے add to cart والا حساب کتاب ہے اس کو میں add کیسے کروں view style okay got it یہاں سے نا یہ سارے مجھے اس میں add کرنے ہوتا ہے add 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 صحیح ہے add یہ سارے add کرنے ہوں گے یعنی جو بھی font میں نے لیا ہے نا اس کے سارے مجھے یہ add کرنے ہوں گے add صحیح ہے سبھی add کر دیتا ہوں اچھا بہت زیادہ bold والے مجھے نہیں چاہیے تو اس کو مجھے add کرنے ہی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہوگا اچھا بہت زیادہ پتلا والا بھی مجھے نہیں چاہیے نا یہ اتنا پتلا نہیں چاہیے مجھے اس کو میں نے اٹھا دیا صحیح ہے کیونکہ یہ جتنا بڑا ہوگا file کا size پھر اتنا ہی بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا میں اب مجھے یہ link یہ دوبارہ سے copy کرنا پڑے گا کیونکہ پہلے link میں نے غلط copy کر لیا یہ میں نے link پیسٹ کر دیا یہاں پہ ٹھیک ہے جی اور اب میں اپنے style میں آگے کیا لکھوں گا railway دیکھو یہاں نیچے یہ بھی change ہو چکا ہے railway ٹھیک ہے میں نے کہا بھائی railway لگاؤ اس پہ اب دیکھتے ہیں جا کے screen پہ کیا میرے پاس change ہو چکا ہے reflect refresh کیا میں نے میرے پاس کیا ہو چکا ہے یہ change یہاں پہ reflect ہو چکا ہے تو ایک تو font میں نے یہ لگا دیا اب نیچے کے لیے مجھے ایک font چاہیے نیچے کے لیے کس چیز کے لیے نیچے کیا لکھا باتا میرے پاس یہ work experience وغیرہ جو یہ یہ سب لکھا ہوئے اس کے لیے مجھے ایک font چاہیے تو یہ میں کیسے apply کروں اس کے لیے میں select کر لیتا ہوں roboto ٹھیک ہے roboto پہلے سے اس میں by the way extra light وغیرہ نا railway کا پہلے سے add ہے اس میں اس کو میں remove نہیں کروں گا میں جس جاؤں گا نیچے میں نے کہا roboto کا 300 مجھے دے دوں صحیح اچھا یہ by the way جو ہم extra add کرنا ہے نا جب italic لگاؤ گے تو یہ ایسا ہوگا جب bold لگاؤ گے تو یہ ایسا ہوگا regular میں یہ ایسا ہوگا دیکھو regular لکھا ہوئے نا اس پر بغیر bold لگایا ایسا ہوگا یہ میں نے کہا italic یہ دے دوں تو ہو سکتا ہے مجھے italic کرنے کی کہیں ضرورت پڑے اور بس medium دے دو مجھے بس کافی ہے تو میں یہی والا link کیا کروں گا دوبارہ سے copy کر لوں گا اس link میں کیا موجود ہے اب roboto بھی موجود ہے اور railway بھی موجود ہے دونوں موجود ہے میرے پاس تو میں کیا کروں گا میں یہ ایسا link لگاؤں گا جس میں roboto اور railway دونوں آ چکا ہے ٹھیک ہے دیکھو یہا پہ لکھا بھی آ رہا ہے railway اس کے اندر اور roboto بھی ہوگا کہیں نے کہیں آگیا خیر اس میں roboto اور railway دونوں آ چکا ہے اس وقت اچھا اب میں roboto کا بھی copy کر لیتا ہوں کہ یہ کیا ہے اب میں نے کسی نہ کسی جگہ پہ کیا لگانا ہے یہ roboto بھی add کرنا ہے مجھے کسی نہ کسی جگہ پہ میں کہاں پہ add کروں گا dot section 1 میں ہی جو آپ کا right ہے جو section 1 میں right کے اندر جتنا بھی کچھ لکھا ہو ہے right میں کیا کیا لکھا ہو ہے یہ right یہ green والے میں نے کہا اس green والے کے اندر جتنا بھی کچھ سب پہ یہ roboto apply کرنا ہے ٹھیک ہے right کے اندر میں نے کہا سب پہ آپ roboto لگا دو تو اس سے ہوگا کیا یہاں پہ یہ جو right میں یہ جو بات لکھی ہوئی ہے کتنی بات ہیں یہ logo 1 سے لے کے جو 3 new york city تک لکھا ہو ہے اس پہ roboto apply ہو جانا چاہیے refresh کیا میں نے تو اس پہ دیکھو roboto apply ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ ابھی صحیح ہوتا جا رہا ہے مطلب set ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ وہ basic css ہے جو آپ کو پہلے صحیح آتی ہے hopefully کل کی کلاس میں یہ چیز نے discuss کر چکے تھے تو یہ font کو بھی change کرنا ہم نے css کے ذریعہ تھوڑا سا سیکھا ہے اچھا تو یہ ہم نے دونوں کے font کو change کر لی اپنی مرضی کے حساب سے اب ہم نے مزید css لگانی ہے نا اس layout ہمیں set کرنا ہے layout کے لیے ٹھیک تو میں آگے سب سے پہلے کیا بولوں گا میں آگے بولوں گا section one this is a flex box dot section one display flex display flex جیسے میں اس کو بولوں گا تو کیا ہوگا کہ ابھی یہ section one اوپر ہے اور یہ section two اس کے نیچے آرہا ہے تو یہ دونوں ایسے آ جائیں گے آس پاس دیکھتے ہیں کیا change جاتا ہے ری فریش کیا ایسے ہو اس کے آراؤنڈ جو ہے میں ایک border display کروا دیتا ہوں اور border کا color میں same color دیتا ہوں جو میں یہاں پہ دیا ہو ہے purple ہے is border color so two pixel solid purple right تاکہ same color آپ کو یہاں پہ دکھر ہو کچھ اس طرح کا بھی ہو چک ہے یہ اس کے اندر والے پہ کیا تھا section one کا left اور right ہے اس کے اوپر green color کا border ہے نا تو میں کہا section one کا left ہے dot section one کا جو کے اندر جو left ہے left ہے اس میں کیا کر دو اس میں بھی یہی چیز کر دو same اور اس کا جو border ہے وہ کر دو green ٹھیک اور میں نے کہا سیکشن one کا left اور section one کا right ہے وہ کیا کر دو اس کو green کر دو تو یہ کچھ اس طرح چکا ہوں میں اس purple والے کو یہ جو باہر والا purple والا ہے اس کو میں نے flex box بنایا تو اس باہر والے کے پاس کیا authority آ چکی ہے کہ اپنے child کو چیلڈرن کو align کر سکے تین کام انہوں نے لکھے دے align کر سکے اور shrink کر سکے ورث ہائیڈ اس کی change کر سکے اچھا میں نے اب کیا کر نا ہے کہ اس والا جو green ہے children number one اور اس والا green number two ان دونوں کو evenly مجھے اس پورے space کے اندر رکھوانا ہے evenly مجھے اس کے اندر distribute کروانا تو میں یہ کام کیسے کروں گا آ جاتے ہیں نیچے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا ایسی چیز موجود ہے جس سے میں اس کو evenly distribute کروا سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے justify content justify content میں اگر میں لکھوں گا flex start تو سارے کے سارے کیا ہوں گے start میں چلے جائیں اس کے چلڈرن یہ پرپل والا کنٹینر ہے یہ یلو والا جو اس کے چلڈرن ہے ٹھیک ہے ہمارے case میں دیکھو یہ جو پرپل والا جو ہے یہ container ہے اور یہ گرین والے چلڈرن ہے صحیح ہم نے بھی اتفاق container کے color purple ہی رکھا انہوں نے بھی purple رکھا تو اب میں container پہ کھڑا ہو کے اگر میں بولوں گا کہ justify content space between تو ایک اس کونے میں چپک جائے گا جا کے اس کرین کے اور ایک اس کونے میں چپک جائے گا جائے ٹھیک ہے تو میں space between کہ دیتا ہوں اس کو میں کہ دیتا ہوں بھائی کہ justify content space between دیکھتے ہیں کیا فرق آیا ہمارے پاس set ہو گیا یہ ہمیں کام بہت ایسی کام ہو گیا اب اگلا کام ہمیں کیا کرنا ہے یہ تو ہم نے کام کروا دیا ان دونوں کو ہم نے دو سائیڈ وں اس کے define کر دوں کہ screen کا 50% یہ ہوگا 50% یہ ہوگا تو شاید وہ اس میں content کافی کم ہے تو اس لئے پوری screen پر display نہیں ہو پا رہا ہے اچھا اب مجھے اس green والے کے اندر کرنا ہے کچھ کام اس green والے کے اندر مجھے کام کرنا ہے میں واپس آجاتا دوسرا چائل اور یہ دونوں evenly آپس میں اس space کو distribute کر لیں تو مجھے اس green والے کو بھی flex box بنانا ہوگا یعنی کہ جو میرا section 1 ہے section 1 left ہے اس کو بھی flex box بنانا ہوگا میں نے کہ section 1 کا is اس کو بھی کیا کرو display flex کرو ٹھیک ہے تو اب اس سے دیکھو کیا ہوا صحیح ہے یہ دونوں automatically آپس میں distribute ہوگا اچھا ان دونوں کو بھی border shorter دے دیا جائے گیا اس کو border دیتا ہے image تو خیر itself خود ہی ہے لیکن image کے سامنے والی چیز ہے اس کو border دیتا ہوں image کے سامنے والی چیز کیا ہے وہ آ جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں یہ میرا image ہے اور image کے سامنے یہ div ہے left کے اندر div ہے وہ یہ والا ہے left کے اندر div ہے تو میں اس کو بھولا کہ آپ کیا ہو جائے border one pixel solid red ٹھیک ہے تو یہ کچھ اگلا کام کیا کرنا ہے کہ میں جو میری جو میری height ہے میری وہ کچھ نہ کچھ مجھے height اس کو provide کر نہیں ہے اگر آپ کسی div کو height نہیں دیتے ہیں تو وہ content پر tight ہو جاتا ہے ہمیں اس کو content پر ٹائٹ نہیں کر نی ہم نے اس کو کہنا height ہو جائے تو میں اس کو height دیتا ہوں اپنے purple والے کو background color میں کیسے select کروں گا background 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 color background color یہاں پہ میں نے کھولی تھی یہ image ہے بھی یہاں سے میں اس کا select کر لیتا ہوں یہ color pick from page اور یہ میں سیلیٹ کر لیا اب میں آجاتا ہوں واپس یہاں پہ میں نے کہ بھائی صاحب یہ میرا section 1 ہے اس کا background color ہوگا نا وہ ہوگا یہ صحیح ہے اور اس کی height بھی ہوگی کچھ نہ کچھ height میری 300 pixel کر دیتا ہوں میں height اس کی صحیح ہے دیکھو اب یہ تھوڑا تھوڑا make sense ہونے لگ گیا اچھا ایک problem ہے اس کے اندر ایک problem یہ ہے کہ میری image stretch ہو رہی ہے available space کو fill کرنے کے لیے اس کو زبردستی یہ جو اس image کا direct parent کون ہے اس image کا جو بھی direct parent ہے اس کو ہمیں یہ بولنا پڑے گا آپ اس بچے کو نہ کھہچیں آپ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ صرف direct parent ہی اس کو کر سکتا ہے اس image کا direct parent section 1 left ہے وہ ہے section 1 left اس کو display flex بنائے center اور یہ property بھی کس پہ لگتی ہے یہ left side پر ہے یہ purple جتنے left side پہ پورے اوپر سے لگنے پر پر جا کے جہاں پہ اس کو بولا ہے میں لگتی ڈیسپلی پہ اس کو بولوں گا بھائی ساہب آپ align items center آپ stretch نہیں کرو بچے کو بلا وجہ خیانچ رہو آپ ساہب تو اس کو میں نے center کیا ہو گیا ٹھیک ہے میں نے کہ بچے کو کھینچ نہ نہیں آپ بلکل اس کو ڈیلا چھوڑ دیں اچھا تو یہ center ہو گیا اب ہمارے پاس کیا گڑھوڑ موجود ہے اس کے اندر ہاتھیں اس والے سے match کرتے ہماری جو image ہے وہ چاروں سائیڈوں پہ تھوڑا تھوڑا مارجن ہے چاروں سائیڈوں پہ جو بھی اس کے چیزیں موجود ہیں اس سے چپ کے نہیں اس وجہ سے مارجن موجود ہے تو میں اپنی image دور کرنا دونوں سے اس کے بعد سرکل بھی کرنا سرکل کرنا جانتے سرکل میں نے کہا میری image کدھر image میری section 1 left image section 1 left image section left img جو ہے میں نے اس کو آپ دے دو اس کو آپ دے دو margin at least آپ اس کو 10 pixel کا margin دو دیکھتے ہیں کہ 10 pixel margin کیسا دیکھتے نہیں بہت کم ہے اس کو شاید 20 pixel margin دینا ہو گا ٹھیک ہے تو صحیح ہے کافی صحیح ہو گیا ہے مارج اس کو اور مجھے ساتھ ساتھ اس کو کیا دینا ہے border radius اس کو دینا ہے 50% تا کہ یہ بالکل circle ہو گیا بلکل circle ہو گیا کافی اس کو سب کو کیا کر دو white کر بلکہ section 1 کے اندر ہی دیتا ہوں کیونکہ color ایسی property اگر parent پہ لگی تو child me automatic آجاتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے background color کے ساتھ ہی میں سکرین چھوٹی پہ بھی میں تھوڑا سا دیکھ نا ہے تو میں اس لیے image کو دونوں سائٹ سے equal margin دیا ہو ہے وہ میں رہنے دوں left لو margin left آپ لو صرف ٹھیک ہے تو 10 pixel میں اس کو یہاں سے بھی دیا margin left تو تھوڑا green box پورا ہی میرا اس طرف move ہو گیا ٹھیک ہے much better اچھا اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے right side کی کہانی set کرنی ہے right side پہ میرے اب چیز بکھری پڑی بھی ہیں اچھا اب مجھے کیا چاہیے مجھے یہ جو logos ہیں اور یہ email address ہے اس کو یہ اپر اور نیچے ہے تو مجھے left اور right پہ کرنا ہے اب میں اس کو کیا کر دو display flex کر گو آپ صحیح ہے جیسی میں اس کو display flex بولوں گا اب یہ دونوں side by side show ہو جائیں گے ٹھیک دونوں side by side show to ہو گئے لیکن یہ logo نہیں show ہو رہا ہے اس کے اندر تو ہمیں کام کرتا ہمیں cdn صحیح font awesome cdn لگا لیا میں link کو میں نے کر لیا copy font awesome کیسے apply ہوتا ہے میری website کے اوپر بالکل اسی طرح font apply ہو ہے ٹھیک میں یہ پہ آگئے اس کا link پہ paste دیا cloud flare okay got it اس کے link کا tag لگانا پھر ہو گئی ہے اور href میں یہ ہوگا صحیح اب یہ ہو ہے attach اور یہ attach کرنے کے بعد میں کیا کرنا ہوتا ہے font awesome میں font awesome ka chart font awesome icons chart صحیح یہ آگیا icons oh man not this one font awesome کا اپنا کھنے 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 اچھا وہ اصل میں ویب سائیڈ ان کی وہ پرانی والی کھل گئی تھی وقتی سے کون کون سے ہمارے پاس وہ لوگوں سے ذرا دیکھ لیتے ہیں ایک ہے ای میل کا فون نمبر کا اور لوکیشن کا ای میل صحیح ہے ای میل یہ آگیا ہمارے پاس اینولپ اس کو میں کیسے کر کے لگاتا ہوں یہ یہ میں نے کاپی کر لیا ہے and that's it ہو گیا صحیح ہے جہاں پہ ای میل لکھا ہوا تھا وہاں پہ بس میں نے اس کو پیسٹ کر دیا صحیح ہے یہ ای میل والا تھا ہمارا آئی ایم جی کی جگہ یہ لوگوں آ گیا تو اس کو ڈسپلے ہو جانا چاہیے ری فریش ڈسپلے ہو گیا چھوٹا سا میل بناوا آ گیا اگلا کیا تھا ہمارا میل کے بعد فون نمبر اور لوکیشن ٹھیک ہے یہ فون آ گیا اور اب ایک لوکیشن رہا گیا صرف لوکیشن یہ لوکیشن کیسا آ گیا لوکیشن ڈوٹ صحیح ہے صحیح ہے تو یہ تینوں آئیکن ہم نے بھائی جوگاڑ کر لیا کہاں سے کر لیا ہم نے فونٹ آسم سے ٹھیک ہے سیم اسی طریقے سے آپ بھی کر سکتے ہیں یہ فونٹ آسم کی نئی والی ویب سائٹ ہے نا یہ اس نے کیسے تھا get start for free ہے نا او بھائی کیا مانگ رہا ہے یہ ای میل بھی مانگ رہا ہے getting started یہ لنک میں نے تو cdn ڈائریک لکھ کے نکال لیا تھا نا اصل میں تو یہ پورا ان کا ڈاکیمنٹ ہے کہ کیسے کیسے کر کے کیا ہوتا ہے یہ پورا ان کا ڈاکیمنٹ ہے ٹھیک ہے سیٹ اپ اک کٹ بھائی بہت لمبا سیٹ اپ ہے خیر ہو گئی ہم نے تو لگائی لیا ہے پھر بھی اچھا اب ہمارے پاس یہ تینوں آئیکن آ چکے ہیں ان تینوں آئیکن کے سرکل بھی تو ہے چلو سرکل لگا لیں گے سرکل لگا لیں گے ان کے پاس کیا سرکل والے آئیکن تھے کیا سرکل والے آئیکن ان کے پاس تھے کیا یعنی سرکل بنے وی آئیکن نہیں سرکل ہمیں خود ہی بنانا ہوگا اوکے سرکل والے آئیکن تھے ان کے پاس اب تو چلو سرکل والے ان کے ہیں تو سرکل والے ہی لے لیتے ہیں سرکل والا ان کے پاس ہے اگر تو ہم سرکل والا ہی لے لیتے ہیں کون سا والا زیادہ ویٹر ہے ہمارے پاس یہ والا سب سے قریب خریب ہے ٹھیک ہے یہ سب سے قریب ہے نا تو ہم لوکیشن کی جگہ ہم کیا کر لیتے ہیں ہمارا لوکیشن ایڈریس اچھا لوکیشن میں وہ والا سرکل نہیں ہے وہ والا سرکل جو نا وہ دوسرے والے میں ہے ایسے میں اس والے لوکیشن میں اس والے میں سرکل والا نہیں ہے سرکل اس والے کا ہے تو ہم میں تو پھر تینوں چاہیے ہوگا ای میل بھی سرکل دیکھ لیتے ہیں اگر نہیں ہے اچھا ای میل بھی سرکل موجود ہے لیکن بہت ہی واہیات لگ رہے یہ سرکل والا فون بھی سرکل موجود ہے چلو بس یہ تینوں سرکل والا موجود ہے پھر تینوں سرکل والا ہی لگا لیتے ہیں صحیح ہے بس وہاں ڈھونڈنے کی بھی کیا ضرورت ہے اس کو یہیں سے اندازن میں اس کو ایڈٹ مارتا ہوں اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ڈھونڈ لیں گے ٹھیک ہے سرکل لوکیشن ڈوٹ یہ کیا ہوگا تینوں غائے بھی ہوگا کیا کر رہا ہوں یہ میں غائب کیسے ہوگا ہے اور اوپر کے لنک غائب کر گیا ہے کیا بنا لنک تو لگا بھی اوپر والا سیکس پوائنٹ ٹو لیتے سٹ والا لنک ہے اب کیا مسئلہ ہے بھائی یہ سہی آرہا تو سرکل والا جو ہے وہ شو ہی نہیں کر رہا پتہ نہیں کیا بجا ہے ویل چلو چھوڑو سرکل ہم خود بھی لگا سکتے ہیں کوئی ایسا پروبلم نہیں ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو آ جاتے ہیں ادھر دیکھ لیتے ہیں کیا کرنا ہے یہ جو گرین والا ہمارا باکس ہے اس کے اندر دو ہمارے پاس باکسز ہیں جن کو دونوں کو ہمیں سائیڈ بائی سائیڈ کرنا ہے تو اس گرین والے کو ہمیں کیا کرنا ہے یعنی کہ سیکشن ون ڈورٹ رائٹ کو ہمیں فلیکس باکس بنا کر اور دونوں کو سائیڈ پہ کرنا ہے سیکشن ون ڈورٹ رائٹ جو ہے ہمارا سیکشن ون ڈورٹ رائٹ کے اندر جو دو ڈیو ہیں ڈیو نمبر ون اور ڈیو نمبر ٹو ایک ڈیو ہے لوگوز ایک ڈیو ہے ایڈریس تو میں نے کہا لوگوز پہ اور ایڈریس پہ دونوں پہ آپ وہ بنا دو لوگوز اس پہ کیا بنا دو بورڈر بنا دو یعنی کہ اس پہ بھی بورڈر بنا دو اس پہ بھی بورڈر بنو تو کچھ اس طرح سے ابھی یہ موجود ہے دونوں موجود ہیں اس طرح سے اور ہمیں ان دونوں کو لانا کہاں پر ہے ہمیں ان دونوں کو لانا ہے ایسے سائیڈ بائی سائیڈ اور ایک کو ہمیں لیفٹ پر آلائن کر دینا ہے ایک کو ہمیں رائٹ پر آلائن کر دینا ہے اچھا ابھی ہمارے پاس یہ جو ڈائریکشن ہے ایسے لیفٹ سے رائٹ کی طرف ہے ہمیں اوپر سے نیچے کی طرف چاہیے تو ہمیں اس کو اپر سے نیچے کی طرف کرنے کیلئے کیا کرنا پڑے گا ہمارا لوگوز والا جو ہے اس کو ہمیں کیا بنا دینا ہے ڈسپلے فلیکس ٹھیک ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ بلکہ اور مطلب ویسے ہی یہ جیسے پہلے تھا ڈسپلے فلیکس لیکن بنانے کے بعد میں کیا کر سکتا ہوں ڈسپلے فلیکس بنانے کے بعد میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس میں ڈائریکشن کو چینز کرنے کا ایک option ہوتا ہے وہ میں استعمال کر سکتا ہوں کہاں گیا ڈائریکشن یہ رب فلیکس ڈائریکشن فلیکس ڈائریکشن جو بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے that is called row رو جو ڈیفالٹ ہے اور رو کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے left سے right کی طرف لیکن میں اس کو کیا کر سکتا ہوں اوپر سے نیچے کی طرف بھی لا سکتا ہوں that is called column تو میں اس کو بولوں گا بھئی فلیکس ڈائریکشن کولم ہو جاؤ اب یہ اوپر سے نیچے کی طرف ہو جائے گا اب اوپر سے نیچے کی طرف ہو گیا لیکن یہ اب اوپر سے نیچے کی طرف تو یہ ہو گیا لیکن ہمیں لانا ہے اس کو سکریم کے بیچ میں تو اس کے لیے یہ کیا پروائیڈ کرتے ہیں اس کے لیے یہ پروائیڈ کرتے ہیں کیونکہ ہماری اب فلیکس کی ڈائریکشن پہلے یوں تھی اور اب ایسے ہو گئی ہے تو ہمارے پاس یہ اگین جو ہے نا justify content جو ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم center کریں گے تو یہ center ہو جائے گا کیونکہ direction پہلے یوں تھی اب ہماری direction یوں ہو چکی ہے تو اب یہ center بھی نہیں ایسے center کرے گا otherwise ہمیں vertical align لگانا پڑتا ہے جو align items کر کے ہے تو میں اس میں کیا بولوں گا میں اس والے کو کیا بولوں گا میں بولوں گا justify content center میں بولوں گا justify content center right center میں آگیا ہے اچھا center میں لانے کے بعد مجھے تھوڑا تھوڑا سا margin بھی دینا ہے ان کو دونوں کو ٹھیک ہے logos کے اندر logos کو مجھے پہلے تو ہم اس کو دے جاتے ہیں padding 30 pixel padding دے دی اس کو میں نے تھاکہ تھوڑا سا ایک تو ہی نا اب دیواروں سے اپنے دور ہو دیواروں سے دور کیے اس کو میں نے اچھا اب تھوڑا تھوڑا اس کو میں نے margin دینا ہے ان تینوں کو تاکہ یہ تھوڑے تھوڑے آپس میں دور ہو جائے نا صحیح ہے تھوڑے تھوڑے آپس میں یہ دور ہو جائے اچھا کیسے کروں گا میں وہ میں یہی address لوں گا پورا کا پورا اور میں بولوں گا کہ logos کے اندر جو کیا موجود ہے logos کے اندر جو i موجود ہے i کا ایک ہمارے ہیں نا وہ tag جو ایکن کے لئے استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے logos کے اندر جو i موجود ہے اس پہ کیا کر دو بھائی صاحب تھوڑا تھوڑا آپ کیا لگا دو margin لگا دو ٹھیک ہے margin دس پکسل کا دے دو آپس میں تاکہ تھوڑے تھوڑے دس دس پکسل دور ہو جائیں آپس میں تو یہ ہمارے پاس kind of وہی چیز جو ہے وہ achieve ہو چکی ہے اچھا اب مجھے اگلا کام کرنا ہے اس کے ساتھ اس غریب کے ساتھ اگلا کام کرنا ہے اس کو بھی میں وہی کام کروں جو میں نے اس کے ساتھ کیا اچھا اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا اس red والے کو بھی مجھے flexbox بنانا ہوگا جو کہ کیا ہے جس کا نام ہے ADDR ٹھیک ہے میں نے ایک تو logos کو تو میں نے بنا دیا flexbox یہ جو ADDR والا تھا نا اس کو flexbox ابھی تک ہم نے نہیں بنایا میں نے کہا بھائی آپ بھی کیا ہو آپ بھی display کیا ہو flex ہو آپ بھی صحیح ہے اچھا display flex کرنے سے کیا ہوگا یہ جو email ابھی اوپر اور سے لے کے نیچے کی طرف ہے نا یہ سب ایسے سیدھا ایک لائن میں ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھو ایک لائن میں ہو گیا لیکن again میں کیا کرنا مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے بولنا پڑے گا بھائی flex direction جو ہے آپ کی وہ column ہے ٹھیک ہے تو یہ واپس اپنے راستے پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا بولنا ہے میں نے کہا بھائی آپ کو na justify content کیا کرنا پڑے گا center کرنا پڑے گا تو یہ center میں آ گیا ٹھیک ہے اچھا پھر آپ آپس میں نا ان کے بہت زیادہ margin اس پر ڈالا ہوئے آپس میں نا تو میں اس کو یہ بولوں گا کہ بھائی اب آپ margin آپ تھوڑا کم کر لو اپنا کیونکہ paragraph کے نام سے جو چیز لگی بھی ہے نا یہ paragraph میں by default کچھ margin موجود ہوتا ہے تو میں اس کو کیا بولوں گا کہ بھائی جان آپ margin اپنا کیا کر لو کم کر لو ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا میں بولوں گا بھائی ADDR کے اندر جو ADDR کے اندر جو paragraph ہے اس پہ کیا کرنا ہے ہم نے اس پہ margin جو ہے پہلے جو بھی margin تھا I don't care جو بھی تھا تو ابھی اس کو 10 پکسل بنا دو ٹھیک ہے تو ابھی دیکھو margin تھوڑا اس پہ ہاتھ رکھوں گا زیادہ margin ہے تقریباً کتنا ہے 16 پکسل margin ہے refresh کیا میں نے دیکھو 10 پکسل ہو گیا وہ margin ٹھیک ہے بلکل اس کی alignment میں آگیا جو ہمارے logo تو اسی کے ساتھ alignment میں آگیا ابھی ہم یہ سب ختم کر دیں گے border وغیرہ نا اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا رہ گیا اوپر والے سے نیچے والے سے ہمارے text کا size تھوڑا بڑا ہے اس میں نا اور جو text کا size ہے وہ image کے اوپر سے شروع ہے جڑ سے اور image کے یہاں جڑ تک جا رہا ہے ٹھیک ہے نا دونوں ایک جتنے size کے ہیں ہمارے case میں ہمارے text کا size تھوڑا سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے ہمارے text کا جو size ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہے تو اس text کا size ہمیں تھوڑا سا مزید بڑھانا پڑے گا to match اس کو نا ہمارے پاس جو میرے پاس drawing ہے پہ اس کے اندر میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اس کو میں ناپ لوں ایک سو ایک سے شروع ہے اور تین سو بارہ تک گیا گا ہے تو یہ اس کا میں نے size بھی ناپ لیا ایک سو ایک سے شروع ہے اور تین سو بارہ تک گیا گا ہے تو تقریباً دو سو ایک یارہ پکسل ہے اس کا size تو ہم نے دو سو پکسل رکھا ہے ہم نے بھی صحیح رکھا ہے زیادہ تو نہیں رکھا ہے ہم نے دو سو پکسل ہی رکھا ہے اچھا دو سو نہیں کم کیا ہے بس دو سو پکسل کر دیتا ہے اچھا پھر text کا size بھی بڑھا کر کے ہمیں اتنا بڑھا کرنا پڑے گا کہ وہ match ہو جائے ہمارے image والے سے تو text کا size بڑھا کرنا شروع کرتے ہیں ہمارے جو text کا size ہے وہ کیا ہے یہ h1 ہے نا ہمارا یہ h1 ہے ہمارا تو section 1 کے اندر left کے اندر div کے اندر h1 section 1 left div h1 section 1 left div h1 section 1 left div اور اس کے اندر h1 h1 ٹھیک ہے تو h1 پہ میں نے کیا بولا کہ بھائی آپ کا جو font size ہے وہ کیا ہو جائے بڑا ہو جائے ٹھیک ہے اچھا بڑا میں اس کو بولتا ہوں کہ 36 pixels دے دو دیکھتے ہیں اب 36 pixels کتنا پہ پہ پہنچتا ہے نہیں کم ہے ابھی بھی اس کو اور بڑھانا پڑے گا مجھے ٹھیک ہے 56 کر دیا ہے میں نے صحیح ابھی بھی کم ہے 72 کر دیا میں نے ہمارے والے سے بڑا ہو گیا اچھا ہمارے والے جو ٹیکس لکھا ہے اس کے اندر یہ ہے بھی capital میں جب ہی یہ تھوڑا الگ لگ رہا ہے میرا والے ہے small later وغیرہ میں ہو ہو گا ہے ٹھیک ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں پہلے تو اس کا میں ٹیکس ٹھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں کیونکہ صرف ملیق نا مزہ نہیں آرہا میں اس کو کیا کر دیتا ہوں ملیق ٹھیک ہے capital میں میں نے کر دیا تاکہ اس سے تھوڑا میچ ہو جائے کیا ہو ہی صحیح ہے دیکھ رہا کافی قریب قریب ہو گیا شاید اب یہ میں نے جو size بھی زیادہ بڑا کیا اور chatbot developer بھی یہ بھی capital میں یہ بھی capital صحیح ہے یہ میں نے 72 شاید بہت زیادہ بڑا کر دیا اس کو میں واپس چھوٹا کر دیتا ہوں تو ہوگا اچھا ٹھیک ہے ابھی اوقات سے زیادہ بھار نکل گیا بڑا کرنا پڑے گا 65 اچھا اب مجھے کرنا کیا تا اس میں مجھے کرنا تھا کہ اس کے top سے شروع ہو اور اس کے bottom پہ آگے ختم ہوئی ہے اب یہ دونوں آپس میں اتنے دور دور کیوں ہیں بھائی یہ آپس زیادہ ہے تو میں کام کرتا میں بولتا ہوں بھائی اچ ون کا جو بھائی آپ کا مارجن تھوڑا کم کرنا پڑے گا یا میں اس ریڈ والے کی جو border ہے نا ریڈ والے کی height بتانی پڑے گی ریڈ والے کی height اتنی ہی ہو تو ریڈ والے کی نا میں آکے height بتا دیتا ہوں یہ red والے کون ہے یہ red والے جو ہے یہ ہے section 1 کے اندر left اور اس کے اندر div میں اس کی height بتا دیتا ہوں جس پہ یہ red color کا border لگا میں نے کہ بھائی آپ کی جو height ہے 200 pixel کی میں 200 pixel کی ہے میں نے نکلو باہر نکلو اندر ہو جو بھی کرو آپ 200 pixel آپ کی height تو اس کو میں کم کر دیا پہلے تو دوسرا آپ مجھے اس کو 200 pixel کو divide کرنا ہے اس طرح سے کہ میرا جو h1 ہے اور یہ جو نیچے والا ہے ایک چیز میں اور سوچ رہا تھا کہ میں h1 کو کیوں نہ h1 ہٹائی دوں اس کو h1 کی جگہ میں کیا کر دوں اس کو span کر دوں جو simple text میرا یا div بنا دوں اس کو میں ایک اور div ہوئی ٹھیک ہے ایک اور span بنا دیتا ہوں نہیں sorry div بنا تا ہوں کیونکہ span جو inline element ہوتا ہے تو میں نے کہ اس کو div کرو اس کو کیا کر دوں div کر دوں اور صحیح میں نے کہ h1 کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کو div کر و آپ ٹھیک ہے اور اس والے کو بھی کیا کر دوں دوں ٹھیک ہے کیونکہ بلا وجہ h1 میں میرے پاس نا لیکن مجھے دونوں کو کیا کرنا کلاس دینا پڑے گا میں نے کلاس name ہے اس کا title اور subtitle کر دیتا ہو title اور subtitle subtitle ٹھیک ہے title اور subtitle میں اس کا نام میں نے کہ section 1 کے ندر left ہے اس کے اندر div ہے اس کے اور میں بولوں گا کہ subtitle ہو گا اس میں بھی subtitle کو میں نے بولا 20 pixel دو اور اس کو دو 45 pixel اب دیکھتے ہیں کیا report ہے صحیح ہے تھوڑا چھوٹا ہو گیا یہ تھوڑا اس کو bold بھی کرنا پڑے گا مجھے میں نے کہ آپ bold بھی ہو جاؤ bold کے لئے بولتے font weight صحیح font weight bold کیونکہ وہ پہلے h بن by default bold ہوتا ہے ہمارے پاس subtitle ہے یہ subtitle bold نہیں ہے subtitle normal ہے اچھا اب اس کو میں کام کرتے یہ ہی سے میں font بڑھاتا ہوں اس کا صحیح یہ سے font بڑھاتا ہوں دیکھتے جہاں پہ set ہو جائے گا وہ پہ میں اس کو رکھ اچھا اس میں بی آر بھی لگا ہو ہے بی چھ میں بائی فال ڈی دو لائن وں بی ڈی 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 کیا تھا اس کی وجہ سے یہ کی ہو رہے ہاں set ہو گیا اچھا تو اس کو دو لائن میں میں نے کر دیا میں نے کہ بھائی no matter what آپ کو دو line میں رہنا ہے آپ کو ایک line میں ہونے کی ضرور نہیں ہے اچھا یہ میں اس کو یہ سے بڑھاتا ہوں فونٹ جو developer tool google chrome google chrome developer tool بڑے کام item جیسے میں کسی بھی چیز پہ جیسے میں نے اس پہ ہاتھ رکھا تو اس کی جو ساری styling میں نے یہاں فائل میں کی بھی ہے یہ فائل میں کی بھی ہے وہ مجھے یہاں پہ show کر رہا ہوتا ہے section one left title یہاں سے change کروں گا reflect بھی ہوتا ہے ادھر ہی reflect ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور subtitle کدھر ہے subtitle کو بھی تھوڑا بڑھا دیتا اور اس کو تھوڑا اور بڑھاتا صحیح ہے 75 title کو میں 75 کی ہے اور اس کو میں نے کیا کیا ہے 26 75 26 75 اور 26 ریفریش کیا وہی ہو گیا یہاں پہ جیسے میں change کروں گا کوئی یہاں پہ جیسے میں نے چینج کیا اب میں پیج کو refresh کرتا ہو نا یہ غائب ہو جاتا ہے لیکن میں نے کیا 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 میں نے یہاں سے دیکھ رہا جو آئی کا جو بھی تھا ہمارا اس پہ میں border لگا دوں گا یہ آئی جو ہے اس پہ مارا میں نے یہاں پہ آگے بول رہا ہے کہ border ٹھیک ہے one pixel solid white تو یہ اس پہ border آگیا میں نے کہا پیڈنگ تھوڑی سی 5 پیڈنگ آگئی پیڈنگ کے بعد پھر میں نے کیا بول لہا میں نے کہ border radius border radius 50% circle ہوگیا یہ پیڈنگ شاید تھوڑی سی بڑھا دوں تو یہ circle بڑھا ہو جائے گا ساتھ پکسل کی میں پیڈنگ کر دی تو میں یہ 3 styling جو میں کیا کر دیتا ہوں اس 3 style کو copy بھی کر سکتا دونوں آپس میں add up ہوتے ہیں تو میں یہ پہ کیا کروں گا جو میں نے یہ پہ 10 pixel دیا تھا اس کو میں کم کر دوں گا کم کر کے 2 pixel کر دوں گا کیونکہ پیڈنگ 8 pixel دے چھوک ہوں plus یہ بھی 14 pixel تو اب میں اس کو 14 pixel کروں گا ٹھیک ہے تو یہ text کے برابر آجائے سیئے اچھا اب یہ میرا جو ٹیکسٹ ہے اور یہ جو میرا logo ہے یہ کافی دور ہے تو میں اس کو یہ پیڈنگ دیا تھا شروع میں پیڈنگ سے دور دور ہو جائے پیڈنگ شاید میں تھوڑی کم کر دیتا ہو یہ پیڈنگ میں نے کہا پر دیتی اور کس کو دیتی 30 pixel کی پیڈنگ دی ہو ہے پیڈنگ 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 چاروں سائیڈ کی الگ بھی دی سکتا میں نے کہا 30 ٹھیک ہے پیڈنگ ٹوپ رائٹ پھر 0 دو پکسل یہ clockwise چل رہے ٹھیک ہے پہلے جاتا ہے ٹاپ پھر جاتا ہے پھر جاتا ہے bottom ٹھیک ہے bottom پھر 30 اور 30 تو میں نے صرف رائٹ والے کو zero کر دی بھائی بھائی رائٹ کو zero کر دی تو یہ رائٹ اس طرف آگے چپک گیا ہو ٹھیک ہے آج تو یہ ہمارا مسئلہ کافی عد تک حل ہو چکا ہے یہ پیڈنگ میں رکھی اس وجہ سے رکھی کہ میری سکرین چھوٹی ہوگی تو یہ 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 یہاں تک آئے گا ورنہ یہ پورا نام کے ساتھ جاتا یہ پیڈنگ کو بیچ میں ہٹا سکتا تھا ٹھیک ہے اچھا اب یہ تو ہمارا کیس ہوگی اوکے اب بڑی سکرین پہ بلکل سیٹ چلے گا زبردست چلے گا اچھا میں آپ کیا کرتا ہوں یہ جو یہ جو ون پکسل سالیڈ ریڈ سالیڈ بلیک ہے اس کو میں سب کو ہٹا دیتا ہوں اس گرین کو بھی روک دیا سارے اب یہ ہٹائیں گے تو پتہ چلے گا ایکچول میں ہمارے پاس بنا کیا ہے اس کو بھی روک دیا میں اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ایکچول میں بن کے نکلا گیا ہے یہ بنی ہے ہماری ui فیل حال کے لیے کافی بہتر ہو گئی ہے کافی صحیح ui بن گئی ہے ٹھیک ہے kind of اس طرح کی بن گئی ہے کچھ اگر اس کو بھی میں یہاں پہ ایک الگ سے بھی کھول لیا ہے کچھ اس طرح کا نظر آرہ ہے کچھ اس طرح بننی شروع ہو گئی ہماری ui ٹھیک ہے جی کیا فرق ہے دونوں میں کوئی فرق ہے ہمارا شاید فون تھوڑا مختلف ہے اس کے ساتھ جج نہیں جیج نہیں کر رہا ہے یہ فوٹو بھی شاید اس کی نا گلاس والی ہے تھوڑی زیادہ میچ کر رہی ہے اس بیگ اچھا ایک چیز اس میں ہوئی ہے اس میں دیکھ رہے ہو یہ فون کی دونوں لائن ہے آپ اس میں چپکی ہوئی ہیں ہمارے کیس میں دونوں لائن ہے نا آپ اس بریک وجہ سے نہیں ہے میں بتا رہا ہوں کیوں ہے یہ چیز کہلاتی ہے لائن ہائٹ یہ مائکرو سوف ورڈ میں بھی ایک پروپرٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہم لائن ہائٹ اور لائن ہائٹ کو میں بول سکتا ہوں کہ کتنے پکسل دینا ہے ٹھیک ہے یہ میرے کنٹرول میں ہوتا ہے کتنے پکسل دینا بس اس کو میں یہاں روک نا سکتی ون پکسل پکسل پہ روک میں دیکھ لیتا ہوں لگتا کیسے لائن ہائٹ سی ایس ایس پروپر طریقہ اس کو دیکھ لیتے ہوں اچھا ایک نورمل ایک ون پوائن سکس ایٹی پرسنٹ 200% ایسے کر کے لگے گا یہ ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نورمل پہ اور کس پہ آ رہا میرا خیال ہمارا 1.6 والے طریقے پہ دینا چاہیے پکسل میں نہیں دینا چاہیے 1.6 1 اچھا 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 پہ آرہا ہمارا 0.85 پہ آرہا 0.85 ہے ہمارا شاید تو میں نے اس کو line height دے دنیا تھوڑی سی تاکہ یہ کیا ہو جائے تھوڑھا مزید اس سے match ہو جائے line height okay line height 0.85 کس پہ میں لگانا یہ h جو heading ہے میری اس پہ لگانا title پہ لگانا میں نے گا line height 0.85 ایسا ہی ہو گیا لیکن اب تھوڑا سا گڑھ بڑھ یہ ہوئی ہے کہ وہ جو اوپر اور نیچے تھا نا اوپر اور نیچے سا تھوڑا تھوڑا یہ آگے بیشے ہو گیا ہے اچھا تو یہ div ہے میرا اس div کے اندر پہلی بات تو اس کو میں سنٹر میں کرنا اس div کے اندر کیا div flexbox ہے اگر flexbox ہوگا تو پھر center میں ہو سکتا ہے یہ ورنہ تو نہیں ہوگا یہ میرا div ہے اس کے اندر title ہے اور اس کے نیچے subtitle ہے title اور subtitle تو اس div کو میں نے کیا flexbox نہیں ہے تو اس کو بنا لیتے ہیں flexbox کوئی نہیں میں نے کہ section 1 کے اندر left میں div ہے اس کو کیا بنا دو display flex کر دو اس کو بھی display flex کرنے کے بعد اس کو کیا بولو آپ display flex کرتے ہی وہ جو اوپر اور نیچے آرہے نا وہ ایسے ہو جائے سامنے چلا گیا اس کے تو میں نے کہ ایسا flex direction column صحیح ہے اوپر سے نیچے اور column کرنے کے بعد میرا actual کام یعنی div اس کو center پہ کیا جائے this is my actual کام تو میں اس کو بولوں گا justify content center ٹھیک ہے یہ center میں ہو گیا اس div کے اندر یہ تھا میرا div اب یہ center میں ہو چکا ہے اب میں اس کے font کو شاید تھوڑا اور بڑھا سکتا ہوں میبھی اس میں اور میرے میں کیا فرق رہ گیا اس کا font زیادہ bold ہے اس کا font bold اور زیادہ ہے اچھا bold کرنے کیلئے مجھے کیا کرنا ہوتا ہے جیسے میں نے اس کو دیا ہے آپ font weight جو bold میں نے لکھا ہے bold کی جگہ میں کیا لکھ سکتا 500 600 بھی لکھ سکتا ہوں جیسا کہ جب میں نے وہ کھولا تھا اچھا یہ maximum bold جب میں نے یہ font روگوٹ کا کھولا تھا تو آپ نے یہا پہ دیکھا ہوگا کہ railway میں maximum bold کتنا ہے 600 ہے لیکن وہ semi bold ہے 600 ٹھیک ہے add more styles پہ میں جاؤں گا railway کے اور اس میں سے میں مزید کچھ add کر لیتا ہوں زیادہ bold والے بھی ایس ایس 600 والا یہ regular bold 700 اس کو بھی add کر لیتا ایس اور میں کیا کروں گا یہ لنک دوبارہ سے کاپی کر لوں گا پورا پرانا والا attack یہ لگا دوں گا میرے پاس bold کیونک میں last میں نے کیا 300 400 500 600 700 700 700 800 700 800 900 900 بھی ہوتا ہے bold bolder اور یہ light بلکل باریک پتلا ہو جائے تو میں نے کیا کیا میں لنک اٹھایا ہے نیا لنک اٹھا کے میں پرانے لنک جو لگے ہوئے تھے تین عدد جس میں میرے پاس اب کیا کام کرے گا میرے پاس 600 بھی available ہو گیا دیکھو automatically اس نے 600 پکڑ دیا bold ذرا یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ کیسے لگتا ہے وہ css میں character spacing صحیح ہے اور css بھی لگا دیتا ہوں میں ساتھ میں character spacing letter spacing نام ہے اس کا character spacing نہیں اس کا letter spacing نام ٹھیک ہے ویسے تو ہے character spacing ہی ہے لیکن css میں انہوں نے نام اس کا رکھا ہے letter spacing تو میں یہاں پہ آؤں گا اور میں یہاں پہ آکے style add کس پہ style میں نے کیسے کیا دیکھو اس کو ایسے click کیا یہاں پہ select کیا جس پہ میں نے style لگانا ہے ادھر آگے click کیا اور یہ letter spacing میں نے لگا دیا letter spacing میں نے کہا one pixel two pixel three pixel two pixel two pixels three pixel بھی ٹھیک ہے تو میں اس کو بولوں گا subtitle کو آگے بولوں گا آپ اپنی letter spacing کیا کر لو three pixel کر لو ٹھیک ہے میں نے کہا letter spacing three pixel یہ ہو گیا جی ہمارا زبردست کام ہو گیا اچھا اب ہم ذرا اس کو ہٹا دیتے ہیں اور کچھ اس طرح کا دکھ رہا ہے یہ اس screen پہ میری ابھی جو right now میرے پاس screen کھولی بھی ہے کیا یہ صحیح دکھ رہا ہے اس طرح سے یا اس میں کوئی گڑ بڑا ہے بی بی صحیح دکھر میرے کارچلر ٹھیک ہے اچھا آپ کے خیال سے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس ایک ٹول ہوتا ہے گوگل نے ہمیں بنا کے دیا ہے اس کو میں نیچے لے جاتا ہوں ہمارے پاس ایک ٹول ہوتا ہے that is called mobile testing tool ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا بٹن بنا ہے اس کو میں پریس کروں گا جب تو یہ دیکھو mobile پہ نا testing کا ٹول کھول گیا یہ ہے mobile small mobile small پہ نا میرا کچھ اس طرح سے کھولے گا یہ mobile medium mobile large tablet laptop تو laptop تک یہ صحیح چلے گا laptop سے جیسے ہی نیچے گیا نا یہ اس کا بڑا گھر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا اس میں کچھ ایسا کرنا پڑے گا ہے کہ یہ جب screen چھوٹی ہونا تو بھائی ہم نے تو یہ اتنا بڑا text لکھا ہے اتنا بڑا font لکھا ہے یہ تو ہو گئی نہیں کبھی کیسے چھوٹی screen پہ آئے گا تو میں شاید میں بھی کچھ ایسا کرنا پڑے گا ہمیں کہ یہ والا جو part ہے نا یہ کیا ہو جائے یہ اس کے نیچے آ جائے صحیح ہے یعنی left اور right جو ہے وہ ابھی تو side by side ہے لیکن جب space کم ہو تو اس کے نیچے آ جائے یہ وہ کیسے ہوگا آ جاتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں ایک اس کے اندر property ہے that is called flex wrap flex wrap بھی container پہ لگتا ہے container پہ بتاتے ہیں کہ بھائی container جب چھوٹا ہو جائے تو آپ کیا کرو گے جو چل رہے ہیں نا جو ایسے left اور left سے right کی طرف رکھے ہیں اس کو آپ نے نیچے لے کر آ جانا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی section 1 کے اندر جو section 1 جو ہے ہمارا یہ top ہے نا section 1 ٹھیک ہے یہ جو purple والا جو ہے اس کی بات ہے اگر میں اس کو بول دوں کہ بچہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کے جو children ہیں ٹھیک ہے جب جگہ چھوٹی ہو جائے جو children left right کی جگہ وہ ایک دوسرے کے نیچے آ جائے تمہارا مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں آگے بولتا ہوں اس کو کہ بھائی display flex کے ساتھ ساتھ میں نے بولا کہ flex wrap اور wrap ٹھیک ہے یہ ہو گیا flex wrap کے نا by default یہ no wrap ہوتا ہے ہم نے اس کو wrap کر دیا ٹھیک ہے ایک wrap reverse بھی ہوتا ہے کہ بھائی وہ نا مطلب اس طرف سے آنے کے بجائے وہ اس طرف سے آنا شروع ہو جائے لیکن ہمیں فیلال normal والا wrap چاہیے تو اب میں نے اس کو refresh کیا اور اب جب میں اس کو کیا کروں گا جگہ اس کی چھوٹی کروں گا تو یہ automatic کیا چلا گیا نیچے چلا گیا اس کے automatic کیا چلا گیا نیچے چلا گیا اس کے اچھا نیچے جاتے یہ ایک problem یہ ہو رہی ہے کہ میرا جو جو اوپر کا banner تھا اس سے یہ باہر نکل جاتا ہے نا اور اس سے باہر نکلنے کی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ میرا جو banner تھا اس کی ایک fix height لگی ہوئی تھی اس کی ایک fix height لگی ہوئی تھی جو کہ کیا تھی 300 pixel تھی غالبن ٹھیک ہے تو اب میں اس کو کیا کروں گا میں بولوں گا بھائی آپ کیا کرو اپنا fix height نہیں لو آپ لو minimum height maximum بڑھا بھی سکتے ہو آپ بات میں اس کو آپ کو ضرورت پڑے گی نا تو آپ کیا کر سکتے ہو بڑھا بھی سکتے ہو تو آپ دیکھو اب جب یہ چھوٹا ہوگا نا تو یہ ایسے ہوگا جب نیچے آیا تو تھوڑا یہ height اس نے بڑھا لیا اور بڑھا کے نیچے آگیا اور چھوٹے چلتے ہیں ٹھیک ہے اور چھوٹے پہ بھی کیا ہو رہا ہی ہے گڑڑ ہو رہا ٹھیک ہے اب دیکھو کہاں تک چل رہا ہی ہے tablet تک تو set ہو گیا یہ لیکن جیسے یہ mobile پہ آتا ہے یہ گڑڑ ہو گیا تو اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے بولنا ہے اس کو کہ بھائی آپ یہ دونوں جو ہے نا image اور یہ یہ دونوں بھی تو flexbox کے اندر ہیں یہ دونوں بھی کہاں ہیں یہ دونوں flexbox کے اندر ہیں ایک image ہے اور ایک یہ ہے اور ان دونوں کا parent کون ہے یہ green والا green والا مطلب section 1 dot left تو میں section 1 dot left کو اگر بول دوں کہ بھائی صاحب آپ کے یہ ایک children یہ دو children ہے اگر جگہ کم ہو جائے تو آپ wrap کر دینا تو مسئلہ لوجائے گا ہمارا تو آج ہو یہ کر دیتے ہیں میں نے کہا section 1 dot left آپ بھی جو کیا کرو flex wrap اور wrap ٹھیک ہے refresh save کیا ہے میں نے وہاں پہا save کر دیا دیکھو اب جب میں چھوٹا کروں گا نیچے آگیا صحیح ہے اب یہ ابھی تو میں نے مطلب normal سا کیا ہے یہ کام اس کو اور بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے اس کو نا اور بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے مثال کے دور پر جب یہ نیچے آئے تو یہ align بیچ میں ہو جائے جب یہ نام ہے یہ تھوڑا سا اس کا مطلب یہ بھی align proper ہو جائے ٹھیک ہے لیکن چھوٹے phones میں اب یہ کہاں تک چلنا شروع ہو گیا اب یہ mobile small تک یہ sorry mobile medium تک یہ صحیح چل رہا ہے تو mobile medium تک اگر آپ کی side صحیح چل رہی ہے نا تو that is good enough that is good enough کہ mobile medium پہ یہ صحیح چل رہی ہے اچھا اگر مجھے ابھی اس کو کیا کرنا ہو جب یہ نیچے آئے تو نیچے آنے کے بعد اگر دونوں کو مجھے center میں کرنا ہو تو میں کیا کروں گا یہ یہ ہے میری وہ div ٹھیک ہے section 1 کا left ٹھیک ہے یہ ہے میرا وہ div تو اس کے اندر میں بولوں گا justify content center کون سا تھا یہ section 1 کا left تھا نہیں تو میں اس کو بولوں گا بھائی section 1 کا جو left ہے یہ بھالا میں اس کو بولوں گا کہ justify content center ٹھیک ہے تو یہ بیچ میں بھی ہو گیا صحیح ہے بیچ میں ہو گیا یہ اچھا اس والے کو بھی شاید ہمیں بیچ میں کر دینا چاہیے اس والے کا parent کون ہے دیکھ لیتے ہیں رائٹ اس والے کا جو parent ہے وہ رائٹ ہے یہ رائٹ جو ہے نا یہ اس کا parent ہے اور یہ دونوں اس کے children ہیں لیکن اس ہی رائٹ کو تو ہمیں center میں کرنا ہے اس رائٹ کا پیرنٹ کو ہونے ہیں left اور رائٹ left to right right well اس کے لیے مجھے لگ رہا ہے شاید ہمیں ایک ڈیویس میں مزید ایڈ کرنا پڑے گا خیر تو ہم نے کیا کر لیا ابھی تک ہم نے ابھی تک یہ کر لیا کہ ایک چھوٹا سا ایک کچھ بنانے کی کوشش کی ہے ہم نے layout design کیا یہ یہ ہم نے کیا کیا ہے layout ہم نے design کیا ہے اچھا آپ سے ہو سکتا ہے جب آپ اس کو بنانے بیٹھے ہیں تو آپ سے اس طرح کا layout شاید نہ بن پائے لیکن آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے یہ layout بنوانے کا main مقصد یہ ہے دیکھو ابھی ہم نے اگر اتنا کر لیا نا تم لوگوں نے جتنا میں نے بتایا ہے بھی اگر اتنا تم لوگوں سے ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آدھے web developer بن گئے جتنا میں نے ابھی بتایا ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے کیا موجود ہے یہ guide موجود ہے اور اس guide کے علاوہ یہ video آپ کو اس کی recording مل جائے گی جس کا access آپ کے بس lifetime رہے گا انشاءاللہ اس سے دیکھ کے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جس حد تک آپ اس کو copy کر سکیں replicate کر سکیں آپ کریں آپ randomly google پہ جائیں اور google پہ جائے کے آپ جیسے cv لکھا تھا نا میں نے آپ کو ہی بھی website لکھ دیں ٹھیک ہے آپ نے لکھا کہ website ٹھیک ہے template template لکھ سکتے ہیں آپ آپ نے یہ design کر لیا ایسا خود سے ٹھیک ہے ایسا خود سے design کر لیا اچھا اب اگلی class میں آپ کا جو assignment ہے ٹھیک ہے assignment تو خیر کیا ہے میری request ہے آپ سے کہ یہ آپ please بنا لیں ٹھیک ہے assignment یہ ہے کہ جو میں نے بنایا ہے same ویسا بنا لیں اس کے علاوہ میری آپ سے request ہے کہ randomly جائیں کوئی آسان سی website جیسے کہ یہ website ہے نا آسان سی website ایسی دیکھ کر اس کو copy کریں as it is کہ جیسا وہ بنا ہوئے نا as it is آپ copy کریں اس کو اور کس سے کریں flexbox کے layout کے ذریعے تو انشاءاللہ flexbox آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آ جائے گا اور flexbox ایسی چیز ہے جو آپ کے ساتھ سے چلتی رہے گی یہ ابھی جان نہیں چھوڑی گیا انشاءاللہ کچھ عرصے تک اچھا ظاہر ہے chatbot بھی جب ہم بنائیں گے تو تھوڑا سا ہمیں website بھی بنانی پڑتی ہے chatbot میں کیونکہ ظاہر ہے chatbot چلے گا کہاں website پہ ہی تو چلے گا react کی web application جو بنی بھی پہلے سے react کی web application اس میں اگر chatbot لگانے تو ہم کیسے لگائیں گے تھوڑی سی ہمیں اس کے لیے html css اور javascript آنی چاہیے جواسcript تو خیر ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ بہت جلدی تو میرا خیال ہے کہ یہیں تک رکھتے ہیں آج کی class کو آج کی class کا جو code ہے وہ میں push کر دیتا ہوں class code اور یہ میں نے publish کر دیا i hope کہ سب لوگوں کے پاس اس code کا access موجود ہے جس کے پاس نہیں ہے میں بتا دیتا ہوں آپ جا کے google پہ لکھیں گے انزمام ملک شاید پہلے نمبر پہ ہی میرا github ہی آ رہا ہوتا ہے پہلے نمبر پہ یہ ٹھیک ہے میرا facebook آ رہا میرے یہ repositories میں گیا میں یہ repositories میں جانے کے بعد یہ ابھی جو code push کیا جاتا نا وہ top پہ آ جاتا ہے اس لئے top پہ آ رہا ہے ہو سکتا ہے یہ نیچے چلا جائے تھوڑی در میں لیکن زیادہ نیچے نہیں جائے گا تو اس کا نام کیا ہے AI chatbot and voice application develop bash 3 یہ یاد رکھنا ہے اس کو آپ open کریں گے تو یہ تمام code جو میں لکھ ہے وہ اس کے اندر یہ موجود اچھا یہ drawing بھی میں اس کے اندر add کر دیتا ہوں export all artboard اور میں نے کہا کہ اس طرح کی چیز کو wireframe کہتے ہم صحیح ہے wireframe .png اس طرح کی چیز بناتے ہیں اس کو wireframe کہتے ہوں wireframe ہوں اس کو میں یہاں پہ add بھی کر دیا wireframe تاکہ آپ کو پتہ جل جائے کہ اچھا ہے یہ اس طرح سے ہوا تھا اور اس کو بھی میں پبلش کر دو ہوں پبلش ٹھیک ہے جی پبلش کر کے میں نے VS code کو بند کر دیا اور یہ ڈرائن کی app کو بھی بند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ڈرائن کی app بھی بند ہو گئی اور کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیس پوچھ لے سر میں یہ جیسے بھی جیسے میں بنا لیں تو وہ acceptable ہو اس آسائیمنٹ بھائی تو بنانے بولا ہے یہ جو میں نے بنایا ہے یہ تو آپ practice کر لی جی گا اس کو as it is بنا کے that's it اگر آپ اتنا بھی بنا لیں تو that is acceptable لیکن مجھے خوشی جب میں یہ کہہ رہا تھا ٹھیک ہے سر ہو گئے ٹھیک ہے جی تو پھر ملاقات رہے گی اگلی کلاس میں مزید آپ کوئی بھی سوال ہو وات سیپ کا جو گروپ ہے ڈسکیشن کا اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں اس میں آپ کے فیلو سٹوڈنٹ آپ کی ہیلپ کریں گے میں میں بھی کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی لیکن سم ٹائم میں نہیں دے پاتا لیکن وہاں پہ آپ دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لئے آپ کے گروپ بنایا ہے تو اس میں سوال پوچھا کریں سوال پوچھنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے جو بھی پرابلم آپ پاس آرہی ہے اس کی سکرین شورٹ لیں واتس اپ سے یا ویڈیو بنا لیں اس کی اور ویڈیو بنا کی بھی جتے تو آپ کے دوسرے دوست ہیں جن سے یہ ہو چکا ہے اور دوسرے لوگوں کی ہیلپ کریں اس سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں خود بھی تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ سے کوئی